پیرزادہ قاسم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں آرٹس کاؤنسل میں یہ بھی کچھ عرصے سے سلسلہ شروع ہوا کہ ایک ہی ماہ میں سالگرہ منانے والے شورا کو ہم مدعو کرتے رہے اور ان کی سالگرہ یہاں منائی کیک کاٹے اور ان سے کلام بھی سنا اور آج کا یہ پروگرام بھی کچھ اسی پروگرام میں جدت پیدا کی ہے ہم نے اور پیرزادہ صاحب اور شام صاحب کے ساتھ جو کہ دنیا اردو عدب کی بلند قامت شخصیات ہیں دونوں کی پیدائش اسی مہینے دونوں اسی مہینے سالگرہ مناتے ہیں اور یقینا ہم میں سے کچھ لوگ جو یہاں موجود ہیں جیسے کہ شما فروز صاحبہ ہیں یہ سب بھی آج سالگرہ مناتے ہیں لیکن ہم نے یہ جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم صرف ان دو اہم شخصیات کے ساتھ آج کی یہ شام سالگرہ کے طور پر منائیں اور ان کے ساتھ یہاں کیک بھی کاتا جائے گا ان کے حوالے سے گفتگو بھی کی جائے گی ان سے بھی گفتگو کریں گے شائری بھی ہوگی اور ایک سرپرائز بھی ہے جو ذرا جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا ہم اس وقت ہم نے کچھ لوگوں کو مدو یوں بھی کیا ہے آپ لوگ اگر آگے تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے ہم نے کچھ احباب کو یہاں یوں بھی مدو کیا ہے کہ وہ خاص طور پر شام صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں اور خاص طور پر پیرزادہ صاحب کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے تو شام صاحب چونکہ زیادہ سینئر ہیں انیس سو فورٹی تری انیس سو تین تالیس فروری پانچ فروری کو چالیس انیس سو چالیس میں پانچ فروری انیس سو چالیس میں راج پورا پٹیالہ میں آپ کی پیدائش مقام پیدائش ہے سات برس کی عمر میں آپ نے سفر کیا ہجرت کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان آئے اور اللہ کا یہ بہت بڑا احسان تھا کہ شام صاحب پاکستان آگئے اس وقت سے لے کے اب تک آپ سوچتے ہیں آپ لکھتے ہیں آپ بولتے ہیں آپ کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں آپ کے تعرف کے کئی حوالے ہیں آپ صحافی ہیں نامور صحافی ہیں آپ کی خدمات اسی برس ایٹی تھری بلکہ ایٹی فور چوراسی برس کی عمر تک آپ نے کئی نسلوں کو پروان چڑھایا آپ نے اگر ہم دیکھیں کہ صحافت میں جو مقام ان کا ہے تو آپ کے سامنے ہے جنگ اقبار جہاں کولمز جو ان کے ہیں اگر ہم کولمز پہ بھی نظر ڈالیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی سرسری بات ہمارے سامنے نہیں ہے ایک صاحب نظر شخصیت ہیں اور ایک دانشور ہیں جن کو ملک کی فکر ہے ملک پاکستان کے اتار چڑھاؤ پر ان کی گہری نظر ہے دنیا بھر کی سماجیات سیاسیات عدبیات پر گہری نظر رکھتے ہیں اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں میں اگر ان پر گفتگو کرنا چاہوں بحیثیت شاعر ان کے نوبل بھی ابھی سامنے آیا خودنوشت انہوں نے لکھی آٹھ سو ساٹھ صفات پر مشتمل شما افروز نے پڑی ہے اور ابھی میں نے ختم نہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں تو اگر ہم میں اگر ان پر بات کرنا چاہوں تو شاید میں کئی گھنٹے گفتگو کر سکتی ہوں لیکن اس وقت مجھے صرف نظامت کرنی ہے تو میں دعوت دوں گی ڈاکٹر شما افروز صاحبہ کو جو کہ کراچی یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں لکھنے سے زیادہ پڑھنے کو اہمیت دیتی ہیں ہم کبھی کبار انہیں گفتگو کے لئے مدعو کرتے ہیں تو آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور شام صاحب پر آج وہ گفتگو فرمائیں گی تو شما افروز صاحبہ آپ کی تعلیوں میں بہت شکریہ امرین تاریخ صاحبہ اور یہ ہماری لحزاز کی وات ہے کہ آج پیرزادہ قاسم صاحب اور محمود شام صاحب کے درمیان ہم موجود ہیں اور گفتگو فرمائ رہے ہیں آپ اور ہم محمد تاریخ محمود صاحب کو محمود شام صاحب کے نام سے جانتے ہیں شائر و عدیب اور تخلیقار کی ایک ظاہری شخصیت ہوتی ہے اور وہ شخصیت ہوتی ہے جو وہ اپنے اندر بسر کرتا ہے اور اپنی تخلیقات میں سموتا ہے ڈھالتا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں محمود شام صاحب ہمارے احد کے ایک نامور ہمہ جہد، ہمہ صفت، قد آور نئی نسل کے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہے ان کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں اور ہر حوالہ ایک موتبر حوالہ ہے محمود شام صاحب پانچ فروری انیس سو چالیس کو برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد جھنگ میں آپ نے قیام کیا اور ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی اس کے بعد لاہو شہر کا رخ کیا وہاں سے انہوں نے ایم اے فلسفہ اس کے علاوہ انگریزی عدب، فارسی عدب میں بھی ڈگری حاصل کی برطانوی ہندوستان سے لے کر قیام پاکستان تک اور قیام پاکستان سے لے کر تاہل سیاسی و سماجی سطح پر رنمہ ہونے والے واقعات و حادثات آپ کی تخلیقات کے اہم موضوعات میں سے ہیں محمود شام صاحب صاحبی بھی ہیں مترجم بھی ہیں شاعر بھی ہیں نصر نگار بھی ہیں سفر نامہ بھی انہوں نے بہت لکھے نقاد کی حسرت سے بھی آپ دیکھتے ہیں ترزیہ کار بھی ہیں کولم نگار بھی ہیں مدیر بھی ہیں اور بچوں کے شاعر بھی ہیں عید حاضر کے دانشور بھی ہیں غرض ہر لمحہ آپ ایک فعال شخصیت ہیں آپ کے متعدد مجموعہ کلام منظر آم پر آ چکے ہیں جس میں نوشتہ دیوار قربانیوں کا موسم زلزلے کی دھول اینیا یا یو یو اور منزلیں یہ سارے جو مجموعہ کلام ہیں ان پر آپ کو غزلے بھی ملیں گی نظمے بھی ملیں گی اور اس کے علاوہ مترجم تراجم بھی ملیں گے مختلف کلام کے اس کے علاوہ انہوں نے یورپین شاعروں کے کلام کے ترجمے بھی کیے ہیں جو یقیناً اس وقت ان کو شکوا تھا کہ ان کے کلام یعنی ترجمے کو احمد نہیں دی جا رہی ہے یا پڑھے نہیں جا رہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام جو پڑھنے والے ہیں نئی نسل ہے ان کو بہت توجہ سے پڑھتی ہے شام صاحب غزل اور نظم دونوں کے شاعر ہیں تغزل اور علامت آج بھی غزل کا حسن ہے اور ان کی شاعری سے مزین ہے نظمیں لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے شہر کا حال آپ کے پاکستان کا حال اور اسے باہر جو جڑے ہوئے ہیں اسے پاکستان کے متعلقات سے وہ سب کچھ ان کی شاعری میں سما جاتے ہیں چونکہ دنیا کی تاریخ کا متعلق ہم شاعر کے حوالے سے بھی کرتے ہیں جس میں تاریخ جذبات اور احساسات اور خواہشات کے ساتھ ساتھ اپنے اقدار کی بھی زامین ہوتی ہے یہ یقیناً وہ تاریخ نہیں ہوتی ہے جیسے ہم انسان کے خیال کو اس کے احساس کو نکال کر بات کرتے ہیں یعنی واقعاتی سطح پر بات کی جاتی ہے یہ ویسی تو نہیں ہوتی لیکن اس سے دوسرے رخ سے جب ہم اس معاشرے کے ذہنی سطح قلبی سطح کو جاننا چاہیں تو ہم شاعری کا متعلق کرتے ہیں اور محمد شام صاحب کی شاعری اس سے مبرہ ہرگز نہیں ہے مشرق و مغرب تقسیم ہند اس سے قبل اس کے بعد اہم واقعات اور حادثات ہمیں شام صاحب کے شاعری میں ملتے ہیں اس کے گہرے اثرات ملتے ہیں اب سن سیتالیس کے واقعات ہوں پینسٹ کے ہوں اکھتر کے ہوں یا ایٹیز کے ہوں اس کے بعد نائن الیون کے ہوں یا پھر دو ہزار پانچ کے حوالے سے زلزلے کے حوالے سے یہ وہ اہم واقعات ہیں جس نے ہمیں بہت متاثر کیا بحثیت قوم اور ان سب کا ذکر ایک فلسفیانہ اور فلسفہ زندگی کے ساتھ ان کے شاعری میں موجود ہے غرض ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ کووٹ کے حوالے سے بھی کہ ہم نے اس طرح کے زندگی گزاری ایک ایسا دور گزارا جو ہم محصور ہو کے رہ گئے اپنے گھر میں کسی سے ملنا جلنا یا اس طرح کے پابندیاں تھیں تو وہ رنگ بھی ہمیں ان کے نوول میں ملتا ہے آپ اگر انجام بخیر پڑھیں یہ نوول تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کراچی تو اس کا موضوع ہے ہی اور یہ کراچی سے نکل کر پورے پاکستان کو کور کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو اس سے پالیسی ہیں پاکستان کے حوالے سے یا دوسرے ممالک کے حوالے سے وہ سب اس کے اندر موجود ہے یہ ایک ورسٹائل نوول ہے ورسٹائل اس حوالے سے ہے کہ یہ سب کچھ ایک عالمی سطح پر کور کر رہا ہے جس کو آپ دیکھیں یہ ایک صحافی کی نظر سے کہ یہ کس طرح سے آپ کو زمین سے اوپر لے جاتا ہے اور یہ ایک موتدل ہو کر ایک توازن کے ساتھ یعنی دوسری آنکھ سے آپ کو دکھاتا ہے کہ پاکستان اور اس میں رہنے والے لوگ کن مسیبتوں سے یا مسائب کس طرح کے مسائب جھیل رہے ہیں اس نوول سے پہلے شب بخیر یہ نوول بھی انہوں نے پہلے ہی لکھا لیکن یہ ایک طرح سے تجرباتی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو مقالماتی انداز میں انہوں نے یہ نوول لکھا ہے اور مقالماتی انداز میں نوول لکھنا یقیناً اس طرح کا عمل نہیں ہوتا کہ آپ بیان کرتے چلے جائیں اور سامنے والا اس کو پڑھتا چلے جائیں مقالمیں ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ساری باتیں تشنگی رہ جاتی ہے کہ اس نے بیان نہیں کیا لیکن آپ از خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کیا چیزیں رہ گئیں تو یہ اس طرح سے بہت اہم نوول ہے اگر تجرباتی سطح پر دیکھا جائیں انجام بخار اس حوالے سے ایک تقریبی پذیرائی ڈاکٹر جمیل جالبی لائیبریری میں منقض ہوئی تھی اور ہم بھی وہاں موجود تھے تقریبی پذیرائی میں بلا شبہ وہ ایک شاندار تقریب تھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک صحافی کا لکھا وہ جو نوول ہوتا ہے وہ یعنی فکشن بھاد بھاد کی سیر کرواتا ہے کیونکہ اس نے ان واقعات کو اپنی نظر سے اور اس میں بہت تحقیق کی ہوتی ہے اور جاننی کی کوشش کرتا ہے کہ آخر اس میں حقیقت کیا ہے تو اس طرح کہ وہ جو ذاتی تجربات ہیں وہ ان کے بہت وقی ہوتے ہیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک صحافی نوول لکھتا ہے تو وہ دوسرے نوول نگاروں سے یکسر مختلف ضرور ہوتا ہے تو اس حوالے سے انجام بخیر ایک اہم نوول ہے شب بخیر ایک اہم نوول ہے محمد شاہم صاحب نے بہت سی پاوندیاں بھی برداشت کی ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے وہی لکھا جو انہوں نے صحیح سمجھا محمد شاہم صاحب اپنے نظریے کے ساتھ زندہ ہیں اور نظریوں کو قائم رکھنا نظریوں پہ قائم رہنا سوچ خیال غور و فکر کرنا اور یہ اس طرح کے محرحلے ہوتے ہیں جو ذاتی سطح پہ تیہ ہوتے ہیں اور پھر یہی نظریے زندگی بسر کرنے پہ مجبور کرتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاہم صاحب آج بھی کوئی کولم لکھتے ہیں تو وہ نظریے نظریے کی اکاسی ضرور کرتے ہیں حالی میں ایک خود نوشت شام بخر یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور ایک اہم کتاب ہے ہمارے یہاں بائیگرافی پڑھنے کا رجحان ذرا کم کم ہی نظر آتا ہے عوامی سطح پر اور بڑے بڑے قداور شخصیات بڑی بڑی قداور شخصیات آج کل کا دور ڈیجی ٹائز کا دور ہے کہ بہت ساری کتابیں ہمیں پی ڈی ایف میں تو مل جاتی ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں وہ بہت آسانی ٹھیک ہے وہ ایک آسان ذریعہ ہے لیکن اس کے علاوہ آڈیو بک ہونی چاہیے یہ اہم تقاضی ہے عیدہ حاضر کا کہ آڈیو بک کیونکہ ہم جب مغرب کی کتابیں پڑھتے ہیں یعنی انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں بہت آسانی سے ہمیں وہ پی ڈی ایف میں بھی مل جاتی ہیں آڈیو بک میں بھی مل جاتی ہیں تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ شام صاحب کی ایک طویل نظم ہے کارڈیو سپیزم اس کو آڈیو شکل میں لے کر آئیں تاکہ وہ پڑھنے والے اس کو ضرور پڑھیں سنیں بھی یہ سپیشل جو ہمارے پاس سپیشل سٹورنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے تو فائدہ من ہے لیکن یہ آپ کی دائرے سے نہیں کر کر آپ کی خطے سے نہیں کر کر آپ کی سرحدوں سے نہیں کر کر ضرور یہ باہر جائے گی اور جو اردو پڑھنے والے ہیں سننے والے ہیں سیکھنے والے ہیں وہ اسے ضرور استفادہ کریں گے یہ اس حوالے سے ہے ان کی نظمیں ویسے تو شاعر ایسا نہیں ہوتا کہ رومنٹک شاعری نہ کریں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سائی جاتے ہیں فکر ہیں ایک نظم جو مختصر سی نظم ہے آپ کو بھی یقین بہت پسند آئے گی اور احساس خوبصورت احساس سے مزین نظمیں میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں کہ پھول بیٹیاں پھول ہیں پھول جب شاک سے کٹتا ہے بکھڑ جاتا ہے پتیاں سوکتی ہیں ٹوٹ کے اڑ جاتی ہیں بیٹیاں پھول ہیں ماں باپ کی شاکھوں پہ جنم لیتی ہیں ماں کی آنکھوں کی چمک بنتی ہیں باپ کے دل کا سکون ہوتی ہے گھر کو جنت سا بنا دیتی ہے ہر قدم پیار بچھا دیتی ہے جب بچھڑنے کی گھڑی آتی ہے غم کے رنگوں میں خوشی لاتی ہے ایک گھر میں تو اترتی ہے اداسی لیکن دوسرے گھر کے سورنے کا یقین ہوتا ہے بیٹیاں پھول ہیں ایک شاکھ نئی کٹتی ہیں مگر سوختی ہیں نہ کبھی ٹوٹتی ہیں ایک نئی شاکھ پہ کچھ اور نئی پھول کھلا دیتی ہیں بیٹیاں پھول ہیں یہ ان کی نظم ہے اور غزل کے چند اشار بھی ملاحظہ کیجئے کہ شام صاحب کہتے ہیں کہ لکھ اپنی ڈائری میں کبھی میرا نام بھی لکھ اپنی ڈائری میں کبھی میرا نام بھی ان رنگ رنگ لفظوں میں ایک سادہ نام بھی دن تھے کہ تیری کار کا نمبر بھی یاد تھا اب ہے کہ ہم کو بھول گیا اپنا نام بھی محمد شام پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے تم ہی کہو کہ ہوتا ہے خوشبو کا نام بھی شام صاحب ویسے تو بہر میں ہی شاعری کرتے ہیں وزرم اوزان و بہور کا خیار رکھتے ہیں لیکن نصر نظم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ میں اس کو شاعری نہیں مانتا بہی تو شام صاحب ایوارڈ پر یقین رکھتے ہیں ایوارڈ نہیں لیتے ریوارڈ پر یقین رکھتے ہیں حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس دو ہزار دس میں ان کو دیا آخر میں شام صاحب سے ایک سوال ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی دور ہی میں سرکاری ایوارڈ یا کسی ویدارے سے کوئی ایوارڈ وصول کرنا کیوں ترک کر دیا کیوں منہ کر دیا تو ایسا کیوں کیا تھا شکریہ بہت شکریہ ایک اہم بات جو میں ایٹ کرنا چاہوں گی شامہ فروز نے یہاں بہت شاندار گفتگو کی شام صاحب کے حوالے سے ایک بہت ضروری بات آپ سب کو معلوم بھی ہے پھر بھی میں دوہرانا چاہتی ہوں کہ آپ نے خواتین کے مساوی حقوق کے لیے بہت کام کیا اور بومن امپاورمنٹ کے لیے بہت محنت کی جب صحافت میں اخباری اداروں میں کام کرتے تھے تو وہاں بھی انہوں نے خواتین کو جہاں جہاں نمائندگی دلا سکتے تھے وہ دلائی اور ایک اہم بات ان کی جو ابھی کتاب انجام بخیر خودنوشت کی جو تقریب نرورمائی ہوئی جمیل جالبی لائبری میں وہاں پر بھی یہ بات دیکھنے میں آئی سامنے آئی کہ جو مقررین تھے اس میں تناسب برابر تھا چار خواتین اور چار حضرات تو اس کے لیے بھرپور تعلیہ ہونی چاہیے سامنے آج کا یہ پروگرام صدر آرٹس کاؤنسل احمد شاہ صاحب کی خصوصی ہدایت پر میمبر لائیجن کمیٹی کی جانب سے آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جس کے چیئرمن سجد بخاری صاحب ہیں ان کی ذاتی دلچسپی بھی اس میں شامل تھی اور ظاہر ہے شاکیل خان صاحب جو اتنے اہم ادارے میں انتظامات سنبھالتے ہیں تو آج کا یہ پروگرام ان کی نگرانی کے آج ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے تھے تو ان کا شکریہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پیرزادہ قاسم صاحب ان کے حوالے سے ہم اپنے اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اس وقت پروفیسر ایمریچرز کے عہدے پر فائز ہیں یہ وہ عہدہ ہوتا ہے کسی بھی پروفیسر کے لیے کہ اس سے بڑا کوئی اور پروفیسر نہیں یا وہ سب سے بڑے پروفیسر ہیں اپنی فیلم میں انیس سو ساٹھ کی دہائی سے وہ شیر کہہ رہے ہیں شاید نائنٹین سکسٹی ٹو میں انہوں نے بزمے طلبہ میں جب غزل پڑی تو انہیں پہلا انام ملا یہ مجھے حال ہی میں پتا چلا ان کے کلیگ سے مسلم علوی صاحب سے اور انہوں نے ان کی موجودگی میں یہ بات ہمیں بتائی تو بہت خوشی ہوئی ان کی تاریخ پیدائش آٹھ فروری انیس سو تین تالیس دلی میں پیدا ہوئے اور اس وقت پوری دنیا میں انیس سو ساٹھ میں تو انہوں نے شائری شروع کی اس دہائی میں لیکن پوری دنیا میں انہوں نے عدب اور شیر و عدب کے حوالے سے سفر کیا جہاں بھی گئے ان کی شائری کے حوالے سے تو گفتگو ہوتی ہی رہی غزل نظمیں لیکن ان کی شخصیت شخصیت کی نفاست کے قصے بھی ہم سنتے آئے جہاں بھی گئے تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہمارے ملک سے کوئی شائر ہماری ہمارے لوگوں کی نمائندگی کرے اور اپنی نفیذ شخصیت کے ساتھ کرے یہ ایک بہت اہم بات ہے آپ فیزیولوجی کے پروفیسر ہیں کراچی میں کئی بڑے تعلیمی اداروں کے جیسے کراچی یونیورسٹی ہے اردو یونیورسٹی کے پہلے وائس چینسلر تھے زیاودین یونیورسٹی جس سے میں بھی اب منسلق ہوں وہاں بھی وائس چینسلر رہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ ٹینور اس پر ان کو فائز یہ رہے اور اپنی خدمات انجام دیں میں یہ ضرور یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ جب زیاودین یونیورسٹی میں مجھے کبھی آتے ہیں تو مجھے بے انتہا خوشی ہوتی ہے صرف اس بات کی کہ میں ان کو جانتی ہوں اور میں رکھ کے ان سے سلام دعا کرتی ہوں تو لوگ مجھ سے وہاں پوچھتے ہیں ڈاکٹرز کہ یہ کون ہیں اور آپ کیسے جانتی ہیں تو کیونکہ کئی ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کا شیر و عدب سے تعلق نہیں ہوتا تو یہ میرے لیے بہت خوشبختی کی بات ہے تو جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنا چاہوں تو میں پھرزادہ صاحب کے حوالے سے بہت کچھ کہوں گی لیکن جیسا میں نے پہلے کہا کہ چونکہ میرا کام صرف نظامت ہے تو میں گفتگو کے لیے جن احباب کو یہاں میں نے مدو کیا ہے آرٹس کانسل کی جانب سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اگلے مقرر ہیں ہمارے بہت ہی معزز خالد موین صاحب ان کی تعرف کے بہت کئی حوالے ہیں صحافی ہیں شاعر ہیں نوبل نگار ہیں نصر نگار ہیں اور گزشتہ چار برس سے وہ ایک عدبی چینل عدب فنو ناما بہت خوش سلوبی کے ساتھ چلا رہے ہیں جس پر وہ عدبی سماجیات اور عدبی موضوعات پر کھل کے گفتگو کرتے ہیں اور شاید کچھ لوگ اس بات سے ڈرے بھی رہتے ہیں کہ نجانے کی اس بات کی ویڈیو بن جائیں تو میں ملتمس ہوں خالد مہین صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں بہت شکریہ ڈاکٹر ہنہ آمبرین تاریخ صاحبہ ایک تو یہ پہلی بات کہ آرچ کونسل نے یہ بہت خوبصورت پروگرام ترتیب دیا ہے اور ایک روایتی صورتحال سے کچھ تھوڑا سا مختلف کرنے کی بھی کوشش کی ہے نوجوان نسل کو بھی اس میں شرکت کا موقع دیا ہے اور اس طرح اس پروگرام کی انفرادیت جو ہے وہ دو چند ہو گئی ہے تو آرچ کونسل کو بھی بہت مبارک بات اور شکل خان صاحب کبھی اس میں ظاہر ہے کہ بہت اہم کردار ہے اور ڈاکٹر ہنہ امبری تاریخ صاحبہ ہی نے یہ ڈیزائن کیا پروگرام تو یہ بہت امدہ پروگرام اور یہ دونوں شخصیات اتفاق سے ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب اور محمود شام صاحب یہ ہم سب کی محبوب شخصیات ہیں اور ذاتی طور پر بھی یہ دونوں شخصیات ایسی ہیں جن سے سالہ سال کا ایک تعریف ہے قربتیں ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع بلا ہے ان دونوں شخصیات سے آج کیونکہ ڈاکٹر پیرزادہ رضا صدیقی صاحب پر گفتگو تھوڑی سی میں کروں گا تو آٹھ سروری انیس سو تین تالیس کو آپ کی پیدائش ہوئی دلی کے علمی اور عدوی گرانے میں ہوئی بہت سی جگہ انٹرنیٹ پر آٹھ جون بھی ان کی تاریخ بیدائش درج ہے لیکن آٹھ فروری میرے خیال میں کریکٹ ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے تقسیم ہند کے فوراً بعد ڈاکٹر ان کے ساتھ جو ہے وہ آگئے تھے کراچی میں ہی پھر یہی قیام ان کا رہا ایم سی کرنے کے بعد نیو کیسل یونیورسٹری برطانیہ سے انہوں نے پی ایج ڈی کی ڈگری حاصل کی اور پھر ایک سچے نوجوان پر عظم محب وطن نوجوان کی طرح وہ لوٹے آہ یقیناً برطانیہ میں بھی اور پوری دنیا میں ان کے لئے مواقع موجود تھے آہ لیکن وہ یہیں کراچی آئے اور پھر کراچی انیوستری میں پڑھانا شروع کیا آہ کراچی انیوستری سے ان کا عشق ہے کراچی انیوستری کے ساتھ آہ ان کا ایک بہت طویل سلسلہ ہے آہ درس و تدریس کا بھی ہے مختلف عوضے بھی ان کو وہاں ملے جس میں وہ ریجسٹرار بھی بنے سینڈیگیٹ کے رکن بھی بنے مشیر امور طلبہ بھی رہے وہ پرو وائس چانسلر بھی رہے اور پھر وائس چانسلر بھی بنے اور سالہ سال بہت کامیابی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے وہ آہ اس سے عوضے کو آگے بڑھایا اور بہت خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھایا اس لئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے دور میں بہت کشیدہ محول بھی تھا اور طلبہ تنظیمیں اور ان کے آپس کی چپخلیش اور بہت سارے ایسے معاملات جن سے بہت سہل انداز میں اپنا قرینے سے ڈاکٹر ساتھ عوضہ برا ہوئے افاقی اردو مینسٹری اور زیاد مینسٹری بتایا ہے ڈاکٹر ساہب نے کہ وہ وہاں بھی وائس چانسلر رہے اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوری اردو دنیا ہے اس کے بھی وائس چانسلر ہی ہیں ان کا جو ایک انداز ہے چونکہ ان کی شخصیت میں جو ایک کشیش ہے اور ایک بہت گہری کشیش ہے جو نفاست ہے جو قرینہ ہے اور جو اخلاق کا ایک معاملہ ہے انکسار کا معاملہ ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے ہمارے ہاں کم عوضوں پر بھی گردنوں میں سریعہ آجاتا ہے اور آدمی بہت کچھ سمجھ نے لگتا ہے اپنے آپ کو لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ان کا خاندانی ایک وقار ہے اور جو عدبی وقار ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ بد نظر رکھا تین شیری مجموعیں داکٹر صاحب کے سامنے آئے جن میں پہلا مجموعہ تنت ہوا کے جشن میں اور دوسرا مجموعہ شولے پہ زبان اور تیسرا مجموعہ بے مسافت سفر یہ تین مجموعین کے سامنے آئے ہیں اور عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک شاعر جہاں مشاعروں میں زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ مقبولیت ہوتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر پی زیادہ صاحب کی ہے پوری دنیا میں آنا جانا رہا بہت زیادہ عزتیں اور بہت زیادہ شہرت اور بہت زیادہ مقبولیت ان کو حاصل رہی تو غزل جو ہے وہ مشاعروں میں کیونکہ آسان ہوتا ہے کنوے کرنا پہنچانا سامین جو ہے وہ کسی حد تک تربیت تیافتہ بھی ہوتے ہیں غزل کو کیچ کرنے کے لئے تو غزل تو ڈاکٹر صاحب کی ہے ہی بہت شاندار اور ترنم جو ہے اب وہ شاید نئے لوگوں تک ترنم کم پہنچتا ہے چونکہ اب تو تبرک کی احسیت حاصل ہے اس ترنم کو کبھی کبھی بہت زیادہ فرمائش ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب تبرک کے طور پر ترنم سے کچھ شیر سنا دیتے ہیں لیکن ایک زمانہ تھا بڑی دھوم تھی اور یہ ترنم کوئی گائکی والا ترنم نہیں ہے یہ خالص شائرانہ ترنم ہے جو ڈاکٹر صاحب کا ہے اور میں نے کہیں پڑھا کہ انہیں موسیقی سے بھی بڑا شغف رہا ہے اور جو ان کی لے ہوتی ہے غزل کی اور جو ترنم ان کے مخصوص ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ موسیقی کا اچھا خاصا درک رکھتے ہیں تو انیس ساٹھ سے شائری وہ کر رہے ہیں اور بہت جلد نمائیہ ہو گئے نوجوانوں میں پھر بڑھتے رہے اور اسی کی دہائی میں میرے خیال میں ان کی شائری کی مقبولیت ہے وہ چاروں طرف پھیلی اور شائری میں ایک تو شہر آشوب ہے جو کراچی میں شائر جو بھی ہے بہار سے آئے شورہ جو یہاں کا حصہ ہو گئے ہیں یا خالص کراچی کے شورہ ہیں تو شہر آشوب جس میں عہد کے مسائل دکھ درد اور تکلیفیں اور چیزیں موجود ہوتی ہیں شہر آشوب اس کا ایک نام ہوتا ہے اور یہ ہماری کلیسیکل شائری سے چلتے آ رہے ہیں تو ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کے ہاں جو شہر آشوب ہے وہ بہت نمائیہ ہے بہت قوت والا ہے انہوں نے شہر کو دیکھا ہے اس کے دکھ درد دیکھے ہیں اس کے مسائل اور مسائب دیکھے ہیں اور انہیں ورطہ بھی ہے پھر وہ نوجوانوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ کراچی یونسٹری میں بہت قریب رہے نوجوانوں کے اور بہت کچھ ظالم اور مظلوم کے صورتحال میں وہ امتیاس رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے ایک خاص بات جو ان کی شائری میں ہے درد شہر آشوب تو ہے ہی اس کے علاوہ ان کی شائری میں لمبی ردیفیں ہیں اور یہ لمبی ردیفیں نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہرچند یہ بھی کلیسیکل شائری سے لمبی ردیفوں کا رجحان جو ہے وہ ہے مثلا مومین کی غزل بہت مشہور ہے آپ سب نے سنی ہوگی میں وہ ہی ہوں مومین مبتلا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو تو اب یہ تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو کا ٹکڑا جو ہے یہ ایک بڑا بامانی ٹکڑا ہے بہت قوت والا ٹکڑا ہے جسے مومین صاحب نے اپنی غزل میں بہت خوبصورتی کے ساتھ نبھایا ہے اور جی سر میں پیش کر رہا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو تو ڈاکٹر پیردادہ صاحب کے ہاں بھی ہمیں غزلوں میں لمبی ردیفوں کا استعمال بڑا خوبصورت انداز میں ملتا ہے جس میں خون سے دے دیا گیا ایک دیا بجھا ہوا ایک دیا بجھا ہوا کی ردیف ان کی ہے یا پھر ان کی ایک اور بڑی خوبصورت ردیف ہے چراغ ہوں کب سے جل رہا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھی ہے یہ پوری غزل جو ہے اگر آپ دیکھیں آشہ لمبی ردیفوں میں ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ وہ غزل مسلسل والی صورتحال میں بھی چلی جاتی ہے اور جن بحروں میں میں نے کہا کہ شغف ہے انہیں مسیقی سے تو ان کی بحریں بڑی نغمگی والی ہوتی ہیں اور جو طویل بحریں ہیں جس میں لمبی ردیفیں ہیں وہ بڑی مسیقیت سے بھرپور ہیں وہ اور پھر اس پہ قیامت ڈاکٹر صاحب کا ترنم تو سمجھئے کہ مشاعرہ تو جھولی میں آنی گرا لیکن مشاعروں سے ہٹ کر بھی اگر ان غزلوں کو آپ کاغذ پر دیکھئے تو بڑی بامانی ہیں بڑی خوبصورت ہیں اور بہت مشاق شاعر ہیں ڈاکٹر صاحب قادر کلام شاعر ہیں اور اسی طرح ایک آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ غم سے بہل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں درد میں ڈھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں اس طرح دیکھا جائے تو ایک پرانی ردیفوں میں جو ہمارے اسادزہ کی تھیں اور ڈاکٹر صاحب کی ردیفوں میں جو ایک بہت نمائی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے عہد سے جڑی ہوئی چیزوں سے اپنی ردیفیں مرتب کرتے ہیں اور اس میں ایک بڑی فریشنس ہوتی ہے تازگی ہوتی ہے اور پھر وہ پوری غزل کی بنت اس ردیف کے ساتھ اور پھر قافی کی آمیزش سے کچھ اس طرح بناتے ہیں کہ وہ ہمارے عہد کی ایک پوری تصویر بن جاتی ہے اور اسی لیے ڈاکٹر صاحب کے جو یہ سٹائل ہے کیونکہ صرف یہ سٹائل نہیں ہے ان کا لیکن اس کی بہت پیروی کی گئی بات کی شورہ نے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے لیے کہتے ہیں پولیس رات سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ صرف کراچی میں رہتے ہوئے جو پریشر ہوتے ہیں ایک سماجی آدمی پہ جو نمائی ہو جاتا ہے یا ایک شاعر پر یا ایک تخلیق کار پر وہ وہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے پریشر محسوس کرتا ہے وہ کتنے دباؤ میں ہوتا ہے تو اس بیچ رہتے ہوئے حرف حق ادا کرنا اور مسلسل ادا کیے جانا یہ کمال بھی ڈاکٹر صاحب کا ہے کہ انہوں نے یہ کمال بھی کر کے دکھایا ہے اور یہ شاعری ایسی نہیں ہے جو کہ بہت زیادہ کوئی صرف گونج کی شاعری ہے یا صرف مشاعری کی شاعری ہے بلکہ اس شاعری میں وہ ساری خوبصورتیاں موجود ہیں جو کہ ہماری کلیسیکی غزل اور جدید غزل کا اتر ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے آپ کو شہر آشوب میں بھی ملیں گی اور سیاسی تنس اور سماجی تنس تمہیں جفا سے نیون باز آنا چاہیے تھا ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے تھا ابھی کچھ اور میرا دل دکھانا چاہیے کیا کہنے اور یہ شعر تو ایسا ہے جو میرا خال میں عالمی شورت حاصل ہے ڈاکٹر صاحب نے جب یہ شعر کہا تھا اور پھر جب شعر سنایا ہوگا لیکن آج بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے شہر کی اپنے ملک کی ایک دکھی صورتحال نظر آتی ہے اس میں اور صاحبان اختیار کے صفاق رویے بھی نظر آتے ہیں وہ شعر یہ ہے باقی ہے سوڑ دیتا ہوں ہمارے درمیان موجود ہیں اس وقت ہال میں تشریف لائے ہیں اور جیسا کہ ابھی خالد مہین صاحب نے ذکر کیا کہ آج کا یہ پروگرام ایک الگ طرح سے ڈیزائن کیا گیا اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شعر صاحب نے یہاں پر کبھی بھی کسی نئے ٹیلنٹ کو نئے آئیڈیا کے ساتھ آگے آنے سے نہیں روکا اور یہ پروگرام اس کی آپ کے سامنے پیشکش ہے بلکل اور پروگرام کو آگے بڑھائیں شاہد صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس وقت چاہیں گے کہ پھول پیش کیے جائیں ہمارے مہمانوں کو تو شاہد صاحب سٹیج پہ تشریف لائیے اور شاہد بلکل ہوگی پہلے چونکہ سینئر تارک محمود شام صاحب ان کی سالگرہ پانچ فروری کو تھی تو شاہد تشریف لائیے بخاری صاحب آپ بھی آئیے شاکر خان صاحب آپ بھی تشریف لائیے پیرزادہ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کی سالگرہ آٹھ فروری کو تھی تو ممبر لائیجن کمیٹی کے چیرمن بخاری صاحب اور یہاں کے ڈریکٹر شاکر خان صاحب شایدہ سالگر بھائی کی ہم بھابی سے ملتبمیس کہ آپ بھی سٹیج تشریف لائیے تاکہ شام صاحب کے ساتھ کی کا ٹھیک صاحب 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 میں ملتبمس ہوں شام صاحب سے پیرزادہ صاحب بھابی شاہ صاحب شاکیل خان صاحب شما فروز صاحب صاحب آپ سب تشریف لائیے اور جو ریحانہ روحی صاحب بخاری صاحب ندیم زفر صاحب یہاں موجود ہیں تشریف لائیے شما فروز صاحب آپ نے گفتگو کی ابھی موسیقی 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 ہمارے یہاں دو کے ایک ہیں شام صاحب اور پیرزادہ صاحب موسیقی موسیقی پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے انوالو رہتے ہیں نئی نسل کے ساتھ اور ظاہرے انہوں نے کئی نسلوں کو پروان چڑھایا تو اس وقت جو نوجوان شورہ موجود ہیں ان سے میں نے یہ درخواست کی تھی کہ جو یہاں کلام پیش کیا جائے وہ پیرزادہ صاحب کی زمین ہو یا شام صاحب کی زمین میں پیش کیا جائے کیونکہ ہم اسی طرح ان کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں ہم انہیں سیلیبریٹ کرنے کے لئے یہاں موجود ہیں اور یہی ٹربیوٹ نئی نسل ان کو پیش کر سکتی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ہی کچھ کلام کچھ اشار میں نے کوشش کی ہے توازمائی کی اور یہ ایک ادنا سی جسارت سمجھئے شام صاحب کا شیر ہے دل کا عجیب حال ہے تیری صدا کے بعد جیسے کہ آسمان کا منظر گھٹا کے بعد تو میں نے چار مصرے کہنے کی جسارت آپ کے سامنے کیا کیا نہ ٹوٹے بت یہاں میری انہ کے بعد کیا کیا نہ ٹوٹے بت یہاں میری انہ کے بعد دل کو بڑا ملال ہے اس انتہا کے بعد دل کو بڑا ملال ہے اس انتہا کے بعد اور ایک رنج رائے گانی مسلسل رہی ہے ساتھ ایک رنج رائے گانی مسلسل رہی ہے ساتھ اور خوف بڑھ گیا میرا اہد و وفا کے بعد اور خوف بڑھ گیا میرا اہد و وفا کے بعد اور میں نے نازمہ کی حیثیت سے پرزادہ صاحب کی زمین میں بھی تباہ آزمائی کی کوشش کی ہے تو شیر ان کا ہے ایاں ہم پہ نہ ہونے کی خوشی ہونے لگی ہے آیاں ہم پر نہ ہونے کی خوشی ہونے لگی ہے دیے میں ایک نئی سی روشنی ہونے لگی ہے چند اشار جنونِ عشق میں تھوڑی کمی ہونے لگی ہے کہ شہرِ دل میں بھی اب خامشی ہونے لگی ہے کہ شہرِ دل میں بھی اب خامشی ہونے لگی ہے اور سمٹ آئے سفر کے دکھ میرے شیروں میں جب سے سمٹ آئے سفر کے دکھ میرے شیروں میں جب سے کہانی ہجرتوں کی پھر نئی ہونے لگی ہے کہانی ہجرتوں کی پھر نئی ہونے لگی ہے اور عجب در آئی ہے یہ بے دلیسی زندگی میں عجب در آئی ہے یہ بے دلیسی زندگی میں بہت بے رنگ سی ہر شام بھی ہونے لگی ہے بہت بے رنگ سی ہر شام بھی ہونے لگی ہے اور یقیناً کاروان گزرا یہاں سے خوشبوں کا فضائے سرخوشی میں شائری ہونے لگی ہے فضائے سرخوشی میں شائری ہونے لگی ہے اور پکارا ہے تیری یادوں نے اب کی بار ایسے پکارا ہے تیری یادوں نے اب کی بار ایسے کہ پھر موسم کی بھی وارفتگی ہونے لگی ہے کہ پھر موسم کی بھی وارفتگی ہونے لگی ہے اب یہ چند اشار کے ساتھ میرا تو بالکل دل نہیں کر رہا کہ میں کچھ اور آپ سب کے سامنے پیش کروں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں شما اگر آپ مانا چاہیں تو میں شما افروز چونکہ بہت اچھی شائرہ بھی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا توازمائی کی ہے تشریف لائیے تاروخ میں ان کا اس سے پہلے پیش کر چکی ہوں کہ کراچی یونیورسٹی میں تدریج سے وابستہ ہیں تینکیو شکریہ اصل میں میں شام صاحب اور پیرزادہ صاحب کے موضوعات جو شیری موضوعاتیں اس کے تحت میں نے چند اشار کہے ہیں تو وہ آپ کی نظر کر رہی ہوں سجدہ ہے حسن عدل کا بازار عج کل ہوتے ہیں ایک ہم ہی خریدار عج کل سجدہ ہے حسن عدل کا بازار عج کل ہوتے ہیں ایک ہم ہی خریدار عج کل ماتم کنا ہے شہر میرا روز روز کیوں کیا کھو گئے ہیں غم کے طرفدار آج کل دیکھے ہوا نے پھول بکھرتے چمن چمن دیکھے ہوا نے پھول بکھرتے چمن چمن پھرتی ہے غم کا دل پہ لیے بار آج کل آسار آتا ہے گھر کے عبر سردشت آرزو آتا ہے گھر کے عبر سردشت آرزو کچھ کم نہیں فریب کے آسار آج کل کچھ کم نہیں فریب کے آسار آج کل تخلیق کو بھی جن سے تجارت بنا دیا تخلیق کو بھی جن سے تجارت بنا دیا بیزار اپنے فن سے ہیں فن کا آج کل اور اغزل مزید سماعت کیجئے کہ سب سلسلے جنوں کے خطرناک ہو گئے سب سلسلے جنوں کے خطرناک ہو گئے بھڑکی وہ آگشک میں بسخاک ہو گئے ساحل کی چاہ میں تو کنارے کھڑے کھڑے ساحل کی چاہ میں تو کنارے کھڑے کھڑے ہم وقت کے سراب میں تہراک ہو گئے میری کتاب کے جو ورق تھے صدا بنے میری کتاب کے جو ورق تھے صدا بنے پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیباک ہو گئے دیکھا دھنک نے ہم کو کچھ اس زاویے کے ساتھ دیکھا دھنک نے ہم کو کچھ اس زاویے کے ساتھ اس کی نظر کے رنگ ہی پوشاک ہو گئے پھر یوں ملے کے جیسے کوئی اجنبی تھے ہم پھر یوں ملے کے جیسے کوئی اجنبی تھے ہم دونوں طرف ہی دیدائے نمناک ہو گئے کیا ہے جو شما بزم کو روشن نہ کر سکی کیا ہے جو شما بزم کو روشن نہ کر سکی کارے حوص میں لوگ تو چالاک ہو گئے سب سلسلے جنو کے خطرناک ہو گئے بھڑکی وہ آگشک میں بس خاک ہو گئے ٹوٹے ہیں کیسے خواہشوں کے آئینوں کو دیکھ ٹوٹے ہیں کیسے خواہشوں کے آئینوں کو دیکھ پلکوں کی تہ میں بکھری ہوئی کرچیوں کو دیکھ یہ آسما کے بدلے ہوئے رنگ غور کر یہ آسما کے بدلے ہوئے رنگ غور کر ان موسموں کے بپھرے ہوئے تیوروں کو دیکھ یہ شیر شام صاحب کا ہے اور میں اپنے اگلے شاعر کو مدھو کرنے جا رہی ہوں سیمان نویت جو کہ صحافی ہیں اور اسی پیشے سے وابستہ ہیں جو شام صاحب کا ہے تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ شام صاحب کی زمین میں چند اشار سامین کی سامنے پیش زیادہ اچھا ہوتا کہ ہم ان صاحبان سے سنتے میں آپ کی جازت سے آپ ہی کی ایک غزل ہے کتنی شدت سے تجھے چاہا تھا تو اس میں چند اشار کچھ کہنے کی کوشش کیے کوئی کھڑکی تھی نہ دروازہ تھا کوئی کھڑکی تھی نہ دروازہ تھا گھر پہ ویرانی کا اب سایا تھا کوئی کھڑکی تھی نہ دروازہ تھا گھر پہ ویرانی کا اب سایا تھا اور اس نے مطلب ہے اس کا بھی پھول دیتا تھا نہ پھل دیتا تھا گھر کے آنگن میں درخت ایسا تھا پھول دیتا تھا نہ پھل دیتا تھا گھر کے آنگن میں درخت ایسا تھا گھر کی دہلیز پہ امیدیں تھیں گھر کی دہلیز پہ امیدیں تھیں تاک میں ایک دیا رکھا تھا گھر کی دہلیز پہ امیدیں تھیں تاک میں ایک دیا رکھا تھا ستہے آپ پہ تصویر نمہ آئینہ تھا کہ میرا چہرہ تھا ستہے آپ پہ تصویر نمہ آئینہ تھا کہ میرا چہرہ تھا اس کا ہلیا تو بتا سکتا نہیں اس کا ہلیا تو بتا سکتا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ دیوانہ تھا بہت شکریہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم شاعر کو مختصر رکھیں کیونکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شام صاحب کو پیرزادہ صاحب کو سننا ہے اور کچھ طور پر ان کی گفتگو بھی ہم چاہتے ہیں ان کے سب تک پہنچے جو یہاں بیٹھیں اور جو ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں اس کے خیال کی نمود اہد باہد جاویدان اس کے خیال کی نمود اہد باہد جاویدان بس یہ کہو کہ جون ہے یہ نہ کہو کہ مر گیا جون صاحب کے لئے پیرزادہ صاحب کا یہ شیر میں دعوت دیتی ہوں سلمان سروت صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر سلمان سروت صاحب تشریف لائیے ڈاکٹر سلمان صاحب درس و تدریس سے وابستہ ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے بہت اچھے شیر کہتے ہیں آج ہم نے ان سے بھی یہی کہا ہے کہ شام صاحب کی زمین میں اور ہو سکے تو پیرزادہ دونوں کی زمین میں کچھ شیر پیش کریں بہت شکریہ ہے نا سب سے پہلے تو آپ دونوں کو سالگرہ کی بہت بہت مبارک بات اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ دونوں کا سایہ آپ دونوں کی شفقت اور محبت تادیر ہمارے ساتھ رہے اور خراج محبت کے طور پہ خراج عقیدت کے طور پہ کچھ جسارت کی ہے محمود شام صاحب کی ایک غزل ہے ایسے چپ چپ بھی کیا جیا جائے ایسے چپ چپ بھی کیا جیا جائے اب کہیں عشق ہی کیا جائے تو اسی زمین میں ایک غزل پیش خدمت ہے سبر کا امتحان لیا جائے سبر کا امتحان لیا جائے ہجر میں اور کیا کیا جائے سبر کا امتحان لیا جائے ہجر میں اور کیا کیا جائے میرا کردار اس کہانی میں میرا کردار اس کہانی میں کس لیے ہے بتا دیا جائے پھر اساتیر بن گئے ہیں خدا پھر اساتیر بن گئے ہیں خدا زہر ایک بار پھر پیا جائے زخم دل کا رفو ہے بے مسرف زخم دل کا رفو ہے بے مسرف جس مہارت سے بھی سیا جائے ایک لمحہ ہزار پل ٹھہریں ایک لمحہ ہزار پل ٹھہریں ایک پل میں ہزاریا جائے اور آخری شعر ہے کہ زندگی کا خراج اتنا ہے زندگی کا خراج اتنا ہے والہانہ اسے جیا جائے بہت شکریہ پیز آدھر صاحب کی ایک بہت خوبصورت غزل ہے ہماری طرح کوئی دوسرا ہوا بھی نہیں وہ درد دل میں رکھا ہے جو لا دوا بھی نہیں تو کسی زمین میں اور کوشش یہ کی کہ زمین کے ساتھ ساتھ کچھ فضا بھی رہے تو گرہے لگائیں سر امید ہے آپ کو پسند آئیں اور اس غزل کا ایک شعر تو میرا خیال ہے آپ سب نے ضرور پڑھا ہوگا کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں تو سر سبھی کو دور کیا جن سے کچھ گلا بھی نہیں سبھی کو دور کیا جن سے کچھ گلا بھی نہیں اسے عزیز رکھا جو ہمارا تھا بھی نہیں سبھی کو دور کیا جن سے کچھ گلا بھی نہیں اسے عزیز رکھا جو ہمارا تھا بھی نہیں میں بے حسی کے زمستہ میں شولائے احساس میں بے حسی کے زمستہ میں شولائے احساس کہ روح راک ہوئی اور بدن جلا بھی نہیں ہمارے دور کا انسان ہے مشین صفت ہمارے دور کا انسان ہے مشین صفت جو سوچتا بھی نہیں خواب دیکھتا بھی نہیں خیال و خواب کی دنیا عجیب دنیا ہے خیال و خواب کی دنیا عجیب دنیا ہے کہ روشنی ہے بہت اور دیا جلا بھی نہیں اور مقتعرض ہے کہ کسی کی طرح کبھی ہم نہ ہو سکے سلمان کسی کی طرح کبھی ہم نہ ہو سکے سلمان ہماری طرح کوئی دوسرا ہوا بھی نہیں اور آخر میں ایک نظم سنانا چاہوں گا اور وہ آپ دونوں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا نظم کا عنوان ہے میڈل کلاس اوہ ساری سیلف میڈ ساری نظم کا عنوان ہے سیلف میڈ اس طرح سے ہے کہ غبار جاں میں شعور جزدم پنپ رہا تھا یہ راز مجھ پر آیاں ہوا تھا غبار جاں میں شعور جزدم پنپ رہا تھا یہ راز مجھ پر آیاں ہوا تھا کہ ریزہ ریزہ میں خود کو اپنے ہی بازوں سے اٹھا رہا ہوں نہ جانے کیسے بغیر دیکھے میں اپنی آنکھیں بنا رہا ہوں نہ جانے کیسے بغیر دیکھے میں اپنی آنکھیں بنا رہا ہوں میں زندگانی کے چاک پر ایک ادھورہ کوزہ میں زندگانی کے چاک پر ایک ادھورہ کوزہ جو آپ اپنا ہی کوزہ گر تھا تو خود کو تخلیق کیسے کرتا میں اپنی تشکیل کیسے کرتا میری بناوڑ کے مرحلوں میں نہ کوئی دستِ ہنرح شامل میرے تخیل کے آئینے میں نہ کوئی صورت میرے مقابل جہاں تغیر کے سلسلے تھے بکھر رہے تھے میرے اناثر کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا جو شخصیت کے شگاف بھرتا ترازیت کے نقوش گڑتا کفے مہارت کی ایک جنبش میری شباحت ابھار دیتی یہ خام پیکر سوار دیتی مگر وہ جذبہ مگر وہ جذبہ کہ جس نے مجھ کو یہ خام پیکر سوارنے میں فعال رکھا وجود میرا سمحال رکھا کہ میں نے خود کو تراش ڈالا خود آپ اپنے قیاس ہی پر بقا کے واضح جواز ہی پر میں خودگری میں کسی بہانے سے کوئی تاخیر کیسے کرتا میں خودگری میں کسی بہانے سے کوئی تاخیر کیسے کرتا میں خواب رہتا تو خواب تعبیر کیسے کرتا یہ چاک گردش تھمی تو مجھ کو گمان گزرا یہ چاک گردش تھمی تو مجھ کو گمان گزرا میں انبنا سا ہی رہ گیا ہوں مگر نگاہیں اٹھی تو دیکھا وہ سارے کوزے ہنروری کی جو دس ترس میں ظہور پائے جمالیاتی کسک تو وہ بھی لیے ہوئے ہیں پائے تقابل میں اپنی تزلیل کیسے کرتا میں خود پہ تنقید کیسے کرتا سو آج جو کچھ بھی بن گیا ہوں اگرچہ اوروں سے کچھ جدہ ہوں میں اپنی سوچوں کا آئینہ ہوں میں اپنی محنت کا خود صلاح ہوں میں زندگانی کے چاک پر بے مثال کوزہ جو آپ اپنا ہی کوزہ گر ہے آپ دونوں کے لیے بہت شکریہ ہمارے درمیان موجود ہیں یاسمین یاس صاحبہ میں ان سے بھی متمیس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اگر آپ نے کچھ کلام ہماری ان دونوں بلند کامت شخصیات کے لیے لکھا یا ڈیڈیکیٹ کیا پیرزادہ صاحب کی ابھی جو کوشش کی ہے سر میں نے اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجئے کہ غم سے بہل رہے ہیں آپ اس پہ دو شیر ہوئے ہیں کہ زخموں کو بھر رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں لیکن مکر رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں اب مان لیں گے آپ بھی میں حسن کائنات ہوں اب مان لیں گے آپ بھی میں حسن کائنات ہوں کہنے سے ڈر رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں بہت شکریہ یہ تو بہت زیادہ مختصر تھا یاسمین چلیے بہت شکریہ غم سے بہل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں غم سے بہل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں درد میں ڈھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں ہم نوجوان پیرزادہ قاسم صاحب کی اس غزل کو یہ جو میں نے مطلع پیش کیا ہم کہتے ہیں کہ پیرزادہ صاحب کی سگنیچر غزل ہے جس پر یاسمین یاس نے بہت اچھی کوشش کی میں سمیر نہیں سمیر سے گزارش کرتی کہ آپ تشریف لائیے اور میں نے ان سے ریکویس کی تھی کہ اسی زمین میں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت خاصا مشکل ہے اس پہ تباہ آزمائی کرنا تو سمیر نے چونکہ اپنی مستقل محنت سے ایک جگہ تو بنائی ہے کراچی کے منظر عدبی منظر نامے میں تو ہم ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اور میں ان سے امید کرتی ہوں کہ شام صاحب کی بھی کسی غزل کی زمین میں کچھ اگر انہوں نے کی ہے تباہ آزمائی تو وہ بھی پیش کی بہت شکریہ ہے نا سب سے پہلے محمود شام صاحب کو پیرزادہ قاسم صاحب کو یوم ولادت کی بہت مبارک بات اور دعا ہے کہ اللہ آپ دونوں کو صحت بری زندگی دے آپ اردو عدب کا اساسہ ہے اور ہمارے شہر کا فخر ہیں تو پیرزادہ قاسم صاحب کے حوالے سے وہی ابھی جو ہنہ نے اشار سنائے آپ بہت عجیب ہیں تو اجازت سے یاد میں ڈھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں یاد میں ڈھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں چھاؤں میں جل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں یاد میں ڈھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں چھاؤں میں جل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں دشت کے سارے راستے آپ ہی نے بنائے ہیں دشت کے سارے راستے آپ ہی نے بنائے ہیں رہ بھی بدل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں دشت کے سارے راستے آپ ہی نے بنائے ہیں رہبی بدل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں ایشو ترب کے باغ سے درد چنا ہے آپ نے ایشو ترب کے باغ سے درد چنا ہے آپ نے آگ پہ چل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں ایشو ترب کے باغ سے درد چنا ہے آپ نے آگ پہ چل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں خواب تھا یا چراخ تھا نین تھی یا دیا کوئی خواب تھا یا چراخ تھا نین تھی یا دیا کوئی خود میں پگھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں خواب تھا یا چراخ تھا نین تھی یا دیا کوئی خود میں پگھل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں آپ نے ہی تو زخم کو دیت کی بھیک دی سمیر آپ ہی نے تو زخم کو دیت کی بھیک دی سمیر آنکھ بھی مل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں آپ ہی نے تو زخم کو دیت کی بھیک دی سمیر آنکھ بھی مل رہے ہیں آپ آپ بہت عجیب ہیں ایک غزل کی چند اشار تجھ ستارے کو میں مہتاب بنا سکتا ہوں آج چھوکر تجھے نایاب بنا سکتا ہوں اکس اک اور بھی دے سکتا ہوں آئینے کو موج اک اور سرے آپ بنا سکتا ہوں آج دیکھا ہے کسی وہم کا چہرہ میں نے آج دیکھا ہے کسی وہم کا چہرہ میں نے آج قرطاس پہ آساب بنا سکتا ہوں آج دیکھا ہے کسی وہم کا چہرہ میں نے آج قرطاس پہ آساب بنا سکتا ہوں اب طبیعت ہی نہیں کارے ہنر پر مائل اب طبیعت ہی نہیں کارے ہنر پر مائل ورنہ کیا کیا دلِ بیتاب بنا سکتا ہوں اب طبیعت ہی نہیں کارِ ہنر پر مائل ورنہ کیا کیا دلِ بیتاب بنا سکتا ہوں خالقِ شب میرے بچوں کا بھرم رکھ لینا خالقِ شب میرے بچوں کا بھرم رکھ لینا ان کو لگتا ہے کہ میں خواب بنا سکتا ہوں خالقِ شب میرے بچوں کا بھرم رکھ لینا ان کو لگتا ہے کہ میں خواب بنا سکتا ہوں ایسی تنہائی کی شورش میں ہوں کچھ دن سے سمیر ایک الگ ہلکہِ احباب بنا سکتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ چونکہ نوجوان شورہ ہم بیٹھے ہیں اور کوئی تاخیر اور تقدیم کا ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں جو کلام پیش کرنے کے لیے شما کو ہسی آرہی ہے کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نوجوان اب رہا نہیں تو یوسف عابدی یہاں سامنے بیٹھے تھے جو کہ ایک جونئر شاعر ہے کراچی کی بھرتیوی آواز اور وہ پیچھے کہیں جا کر بیٹھ گئے مجھے نہیں نظر آئے تو میں نے نہیں بلایا شروع میں تو سب سینئر کی اجازت سے میں یوسف عابدی سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جو چند اشار آپ نے تباہ آزمائی کی ہے وہ یہاں پیش کیجئے اتنے معزز سینئر کے بعد میرا پڑھنا بنتا نہیں ہے لیکن اب ظاہر ہے بلالے گئے سٹیج پہ تو میرے سے تو سینئر ہی ہیں سارے ظاہر ہیں تو پیزادہ قاسم صاحب کی غزل ہے کہ یہ حادثہ مجھے حیران کر گیا سرے شام جو زخم صبحوں ملا تھا وہ بھر گیا سرے شام اس زمین میں کچھ تباہ آزمائی کی ہے وہ دل ربا تھا جو دل توڑ کر گیا سرے شام وہ دل ربا تھا جو دل توڑ کر گیا سرے شام یہ پھول اس کے سبب ہی بکھر گیا سرے شام پھر اس کے بعد کوئی شب سکون سے گزری نہیں جو ایک بار وہ الزام دھر گیا سرے شام یہ لفظ شام سے دل کو ہیں نسبتیں کیسی یہ لفظ شام سے دل کو ہیں نسبتیں کیسی کہ دن کے ڈھلتے ہی چہرہ اتر گیا سرے شام یہ لفظ شام سے دل کو ہیں نسبتیں کیسی کہ دن کے ڈھلتے ہی چہرہ اتر گیا سرے شام اداسیوں سے کئی وحشتوں کے اداسیوں سے کئی وحشتوں کے عکس بنیں اداسیوں سے کئی وحشتوں کے عکس بنیں وہ حال تھا کہ میں خود سے بھی ڈھر گیا سرے شام بہت شکریہ بہت خوب جیسے خوشبو شہر میں سہرہ میں جیسے چاندنی یوں بکھر جاتا ہوں میں تنہائیوں کے درمیاں شام صاحب کے شیر کے ساتھ میں ملتمیز سوش عبیر نازش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں حضرین اکرام ہمارے سامنے اس لمحے موجود میں دو اتنی بڑی اور موتبر شخصیات بیٹھی ہیں جن کو دیکھنا جن کو سننا باعث سے برکت ہے ہمارے لئے احزاز کی بات ہے میں چاہتا ہوں چونکہ ان کی سالگیرہ کا پروگرام ہے تو ہم سب کھڑے ہو کے ان کے لئے بھرپور کے لیپنگ کریں بہت شکریہ جناب آپ نے میرا ساتھ دیا امید کرتا ہوں کہ اسی طرح مزید ساتھ دیں گے شام صاحب کی نظر کرتا ہوں ازل عبد کی گرہیں کھولیں اور یقین کو تیر کیا تابیروں کو خواب بنایا خوابوں کو تابیر کیا ازل عبد کی گرہیں کھولیں اور یقین کو تیر کیا تابیروں کو خواب بنایا خوابوں کو تابیر کیا اس نے میرا رنج چھپایا زرد ہنسی کے پتوں میں میں نے اس کا درد سراپا عشقوں پر تحریر کیا چھوڑ کے ساری دنیا داری پاؤں دھرے ایک رستے پر چھوڑ کے ساری دنیا داری پاؤں دھرے ایک رستے پر ایک آواز عقب سے آئی اور مجھے زنجیر کیا چھوڑ کے ساری دنیا داری پاؤں دھرے ایک رستے پر ایک آواز عقب سے آئی اور مجھے زنجیر کیا دل سے اٹھی ایک صدا اور ان آنکھوں میں گونج گئی دل سے اٹھی ایک صدا اور ان آنکھوں میں گونج گئی تب زمبیل فرصت دیکھی اجلت کو تاخیر کیا دل سے اٹھی ایک صدا اور ان آنکھوں میں گونج گئی تب زمبیل فرصت دیکھی اجلت کو تاخیر کیا چیخنے والوں نے چپ سادھی اور لب بستہ بول اٹھے چیخنے والوں نے چپ سادھی اور لب بستہ بول اٹھے دھاک بٹھائی شور پہ اور خاموشی کو تقریر کیا چیخنے والوں نے چپ سادھی اور لب بستہ بول اٹھے دھاک بٹھائی شور پہ اور خاموشی کو تقریر کیا بیٹ گیا وہ وقت وہ لمحے اب کیا مجھ سے پوچھتے ہو کس کس رخ پر ہنسی بکھیری کس کس کو دل گیر کیا نازش میری آنکھیں دیکھنے کو ایک دنیا ٹوٹ پڑی میں نے خواب سرائے میں ایک شخص کو کیا تصویر کیا نازش میری آنکھیں دیکھنے کو ایک دنیا ٹوٹ پڑی میں نے خواب سرائے میں ایک شخص کو کیا تصویر کیا عزل عبد کی گرہیں کھولیں اور یقین کو تیر کیا تعبیروں کو خواب بنایا خوابوں کو تعبیر کیا بہت شکریہ شبیر نازش جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آرٹس کاؤنسل کا یہ پلیٹ فارم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بڑی کانفرنسز بھی مناقض ہوتی ہیں فیسٹیولز بھی مناقض ہوتے ہیں اور ہم اس طرح کی تقریبات میں اپنی مرضی کے ثقافتی عدبی پروگرامز بھی یہاں مناقض کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے لیے احمد شاہد صاحب کی انتق محنتیں اس کے پیچھے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں میں ملتمس ہوں صدر آرٹس کاؤنسل محمد احمد شاہد صاحب سے کی بولٹیج پر تشریف لائیں اور شام صاحب ان کے حوالے سے کچھ مفتگو فرمائیں جناب ڈاکٹر پیزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب جناب محمود شام صاحب آپ کو آپ کی سالگیرہ کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوشیاں آپ کے بچوں کو آپ کی فیملیز کو اسی طرح شاد و آباد رکھے اور آپ نے اپنی پوری زندگی جو ہے اس سماج کی فلا و بیبوت کے لیے اس کی عالی اخلاقی اقدار جو بہت تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں بلکہ ہو چکی ہیں اس کو بچانے کے لیے ایک نمائن ایک ہراول جو ایک ایک آپ کا رول تھا آپ نے پوری طرح سے ادا کیا آپ کسی بھی جھوٹے نعرے کے سامنے محروب نہیں ہوئے کسی بھی ایسی چمک کے سامنے وہ چکچون آپ کی آنکھیں نہیں ہوئیں بلکہ آپ سچ لکھتے رہے آپ ایک ریالیٹی کی پکچر دکھاتے رہے اور آپ ایک ڈائریکشن دیتے رہے اپنے بعد میں آنے والے بچوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی اور مجھے تو کوئی تیتہ لیس پرس ہوگے ڈاکٹر صاحب میرے استاد ہیں پیزادہ قاسم اور فورٹی تریئرز میں ان کے گھر جاتا تھا مشاعروں میں انہیں لے کے جاتا تھا اور ایک زمانہ ان کے ساتھ ان کی قربت مجھے میسر رہی مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ اور شام جی بھی جب سے یہاں آئے اور پھر یہاں زیادہ وابستہ ہوئے صاحفت سے صاحفت تو پہلے بھی کرتے تھے تو بین اسٹریم میں بھی آئے تو اس وقت سے میں کم از کم پیتیس سال تیس پیتیس سال سے شام جی کا بھی معتقد بھی ہوں مرید بھی ہوں چھوٹا بھائی بھی ہوں اور اسی طرح سے ان کی عزت کرتا ہوں جیسے اپنے بڑوں کی کرنی چاہیے تو یہ ایک روایت جیسے آج ہم کر رہے ہیں یہ اس کو جاری رہنا چاہیے اور بہت ہی ابتلا کا دور ہے اور ٹی وی دیکھیں یا اخبار دیکھیں یا زیادہ تر شاعری بھی سنیں تو بہت ہی ستہی معاملات ہیں اور ہماری زندگی کے جو حقیقی مسائل ہیں ہماری سماج کے ہمارے ملک پاکستان کے ہمارے صوبی کے اس کے اوپر کوئی سنجیدہ بیسیں یا کوئی سنجیدہ گفتگو کے بجائے ایک ریاکشنری قسم کا اٹموسفیر ہے سارے کا سارا سب کچھ ریاکشن میں ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ سے جب سے یہ ایک عالی بن گیا ہے تو اس کے بعد جیسے پہلے اپنے مصروں کو خود پڑھتے تھے ایک طرف رکھ دیتے تھے اگلے دن پھر دیکھتے تھے کاٹتے تھے دوبارہ لکھتے تھے پھر اگر اس قابل سمجھتے تھے تو اس کو بیاز میں رکھتے تھے اب تو ماشاءاللہ سے ہر چیز پریمیچور ہو رہی ہے اور پریمیچور میں زیادہ آپ کے سامنے کہہ نہیں سکتا اور جتنی دیر اس کو پکنے کی ضرورت ہے وہ اتنی دیر کا بھی انتظار نہیں کرتے اور ہمارے تو اچھے خاصے بہت معروف اور بڑے شورانے بھی یہی اپنا وطیرہ پکڑ لیا ہے اور ان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ روز رات کو وہ ایک غزل ضرور اپنے فیس بک پہ ڈال دیں اچھا ان سے اتنی شکایت مجھے ہے تو شدید کہ وہ جو میار کا ایک پیمانہ تھا اور ہم تو سامن ہوتے تھے نوجوان ڈاکٹر صاحب کو تو بہت پتہ ہے اور جون صاحب کے ساتھ بھی ساری زندگی ہمارے تعلق رہا اور سبھی اس شہر میں جتنے بزرگ تھے یا اس کے بعد کی نسل تھی اس میں یہ پھر ایک غلغلہ مچا تھا ویداللہ علیم کچھ اور لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے جمال سانی اور سلیم بھائی آئے سبھی لوگ تو لیکن اس کے اندر بھی اپنا اعتدال قائم رکھتے ہوئے ایک سنجیدہ شاعری جس کو باقی رہ جانا ہے وہ بھی لوگ تخلیق کرتے رہے اور وہ تخلیق ہوتی رہی اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی میرے کمرے میں بھی چلے جائے آپ تو آپ کو غالب اور میر اور سودا اور مصفی اور آتش اور ان کے ساتھ اقبال اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ آپ کو رکھے ہوئے ملیں گے اور آپ کے گھر پہ بھی نمائی جگہ پہ یہ سب رکھا ہوا ہوگا یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو ڈھائی سو برس ہو گئے یا ڈیڑھ سو برس ہو گئے وہ آپ تو خیر اتنے بڑے صافی ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایڈیٹر کا کیا کام ہوتا ہے لیکن یہاں شاعر یہ عدیب کو خود ہی اپنا ایڈیٹر بننا پڑتا ہے تو اگر اس کے اندر ایڈیٹر نہیں ہے تو پھر جس قسم کی شاعری ہوگی وہ واوا بھی ہو جائے گی کبھی تکلفن بھی ہو جائے گی کبھی آپ کے دوست آپ کا دل بھی رکھنے کے لیے کر دیں گے لیکن یہ ٹیٹوہ تو کتابوں میں چھپ نہیں سکتا تو میں جب یہ انیورسٹی میں پڑھتا تھا ڈاکی صاحب شروع میں تو سائی رات ہم کیمپس میں گھومتے تھے ساری رات اور یہ ساتھ میں یہ ہوتے تھے سارے یہ جو احمد فواد اور کچھ پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے پاکستان بر سے آئے ہوئے اور یہاں کے اور فلسفے پہ بیسیں کرتے تھے اور انگریزی کتابوں پہ اور ساری دنیا کی پوٹری پہ اور لیٹن امریکن لیٹریچر پہ اور روسی عدب کا بہت بڑا چرچہ تھا اور تھا بھی بہت ہی عالی عدب تو دوست ویسکی سے لے کے چخوف تک پہ بات ہوتی تھی کتنی ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے اب ہمارے عردگیز کے جو لوگ ہیں پھر ہم لوگ چلے جائے کرتے تھے کبھی شوکر صدیقی صاحب کے گھر تو وہ ہم میٹھے رہتے تھے اور ہم ایسا سبھی ہم نوجوان مذہر ابباس باقی بھی سارے ہوتے تھے تو ان کی باتیں سنتے رہتے تھے کبھی کمر جمیل صاحب کے گھر چلے جاتے تھے کیوں ان کی باتوں میں ایک نیا پن تھا ایک ڈیفرنٹ بات نظر آتی تھی تو وہ بھی بہت اٹریک کرتی تھی اور اس کے اندر بہت ساری ویسٹرن فلسفی اور نیا کس طرح سے کیا لکھنا ہے اور اس وقت یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا تھا پروز پویٹری اور یہ پھر سلیم احمد صاحب کیا عجیب و غریب آدمی تھے اس شہر میں اور ان کے پاس سے کیا کیا آپ کو ملتا تھا میں تو اسکول کے زمانے میں بھائی رئیس اور بھائی تکی کے گارڈنیس پہ بھی جاتا تھا اور کونے میں ایک بیٹھ جاتا تھا اور ان کے ساتھ ایک اور بھائی ہوتے تھے جو آپ کو بتاؤ گا بھائی ابباس تو وہ تو اس سارے کام میں نہیں تھے فلسفے اور شائری میں اور وہ کچھ اور طرح کے آدمی تھے جو مجلس میں نہیں بتایا جا سکتا تو بہت ساری باتیں ہمیں ان کی کچھ سمجھ میں آتی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی لیکن کچھ نام کان میں پڑھتے تھے کچھ فلسفرز کے کچھ بڑے عدیبوں کے کچھ دنیا کے بڑے نقادوں کے تو پھر ہمیں تحریک ہوتی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں گوگل نہیں آیا تھا تو پھر ایک کتاب ایک دکان تھی صدر میں ٹومس اینڈ ٹومس جہاں پہ انگریزی کی کتابیں ملتی تھی ساری تو وہاں جا کے وہ جس کا نام بھی بتاتے تھے مثلا میں جانبوچ کے نام نہیں لے رہا سینکڑوں وہ فلسفرز ہوتے تھے تو اس کی کوئی نہ کوئی کتاب منگاتے تھے اور بعض اوقات دوست پول کر کے پیسے دیتے تھے پاؤنڈ میں اس کی پرائز ہوتی تھی تو تیرہ روپے کا پاؤنڈ تھا لیکن وہ بیس روپے سے چارج کرتا تھا روپے میں اور چھے ہفتے میں وہ کتاب شپ ہو کے آتی تھی اور ہم باری باری پڑھتے تھے اس نے جو کام بہت آسان کر دیا ہے کہ علوم تو سارے اس میں ہیں لیکن اس میں غلبہ ہے ٹریش کا جو کچرہ ہے جیسے ہی آپ کھولتے ہیں آپ کے سامنے سب سے زیادہ جو چیزیں آتی ہیں کچرہ آتی ہیں تو اس نسل کے پاس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر سے یہ نکالیں کیسے یہ لکھنا اور یہ کریٹیوٹی یہ تو بہت ہی بڑا کام ہے لیکن پڑھنا اور کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے تو آپ ابھی تک میں آپ کا روز تھوڑی دیر کو تو آپ کا جو ایک وی لاغ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا رہتا ہوں آپ میں تھوڑی تلخی لہجے میں زیادہ آ گئی ہے اور بے باقی تو ہمیشہ سے تھی تلخی بہت ہے اور تلخی سے لگتا ہے کہ آپ کو امید کم نظر آ رہی ہے جو چاروں طرف صورتحال ہے اس سے لیکن اس کے باوجود جب مجھے خوف آنے لگتا ہے تو میں اس سے ہڑ جاتا ہوں کہ میں بھی کسی اجازیت کا شکار نہ ہو جاؤں تو میرا مسئلہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں ایک امید باندھ کے رکھوں اور میری امید کے باقی رہنے کا ایک مضبوط سہارا آپ لوگ ہیں ڈاکٹر پی زیادہ قاسم اور محمود شام اور آپ جیسے لوگ ہیں تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ کی صحبتیں بھی میسر رہی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور ابھی موجود مزید یہ جو ہماری اب نسل ہے یا ہمارے بعد کی نسل کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اگر انہیں یہ سکھ ہونا پنجابی میں ایک لفظ ہے آج سکھ میں ترہندی بتے رہی ہے وہ جو لاؤ ہے نا لاؤ وہ لاؤ لگانی پڑتی ہے شبیر نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی تو اگر لاؤ لگا لے کہیں اور یہ شارٹ کٹ کے چکر سے اگر نکل جائے نا دیکھیں ہمارے پولیٹیشن اگر شارٹ کٹ میں سمجھ میں آتا ہے ہمارے شو بیز ایکٹر شارٹ کٹ میں ہیں لیکن کریئٹیو لوگوں کو تو ایک بات شروع سے اپنے پلے باننی چاہیے کہ یہ جو کریئٹیوٹی ہے نا یہ جو آرٹ ہے نا اس میں آپ مشہور تو ہو سکتے ہیں معتبر نہیں ہو سکتے انتہائی اہم باتیں آپ نے سنی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمود مغل صاحب میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور اگر انہوں نے کچھ کلام ہمارے معتبر سینئر شورا کے زمین میں ان کی غزل کی زمین میں پیش کیا لکھا ہے تو اسے پیش کیجئے اور اب ہم چاہیں گے کہ مختصرا ہم کلام پیش کریں تاکہ ہمیں زیادہ وقت ملے اپنے سینئرز کو سننے کے ممی مغل اس محمود مغل رہی محمد محمود بہت شکریہ بنا آپ کا میں ڈاک صاحب اور شام صاحب کو انتہائی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے جنب دن پر خدا آپ کا سایہ ہم پر سلامت رکھے خالد مہین صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے شہر آشوب کا شام صاحب کے حالے سے بالخصوص اور پیر زیادہ قاسم صاحب کے حالے سے تو میں نے جسارت کی ہے شام صاحب کے زمین میں چونکہ میں نام کے نسبت ہیں محمود شام تو چند اشار دیکھئے گا کہ ہم نے اس ملک میں ایسے بھی تماشے دیکھے ہم نے اس ملک میں ایسے بھی تماشے دیکھے خاک اور خون میں لتڑے ہوئے بستے دیکھے رن جس سال بھی منت کشے ناخن ہی رکھا رن جس سال بھی منت کشے ناخن ہی رکھا این ممکن ہے کوئی زخم ہمارے دیکھے این ممکن ہے کوئی زخم ہمارے دیکھے اور آنکھ کو سیر سمرکند و بخارا سے غرض کون اب دشت میں جلتے ہوئے خیمے دیکھے کون اب دشت میں جلتے ہوئے خیمے دیکھے راستِ خوف میں بارود کی بھومیں گم ہیں راستِ خوف میں بارود کی بھومیں گم ہیں ہم نے اس شہر میں چلتے ہوئے قطبے دیکھے کل جہاں چاپ نہ تھی صورت یک جائی تھی ان گزرگاہوں سے جاتے ہوئے سائے دیکھے اور ایک امید پہ بیٹھا ہوں سر ساحل شام اس کو فرصت ہی نہیں دیکھنے آئے دیکھے بہت شکریہ کان بھی پڑتی نہیں ہے اب تو آواز زمیر کان بھی پڑتی نہیں ہے اب تو آواز زمیر کھوکھلے ذہنوں نے اتنا شور برپا کر دیا شام صاحب کے شیر کے ساتھ میں گزارش کرتی ہوں خالد مہین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مقتصرن اپنا کچھ کلام ان دونوں حضرتیوں کو ڈیڈیکیٹ کریں بہت شکریہ کسی بہت مشہور غزل پر اس کی زمین پر شیر کہنا قریب قریب خودکشی کے مترادف ہے اور یہ خودکشی میں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ زمین ایسی ہے جو منصوب ہے مہر ہے ڈاکٹر پیرزادہ صاحب کی مجھے دعاؤں میں یاد رکھی ڈاڑ صاحب کی اجازت سے خراجی عقیدت کے طور پر ہی ہے میں ارز کرتا ہوں کہ بکھر رہا ہوں سمٹ رہا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے بکھر رہا ہوں سمٹ رہا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے سہر سے پہلے سہر نما ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے سہر سے پہلے سہر نماں ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھئے میں اب اندھیروں کی سلطنت میں بغاوتوں کا پیام بر ہوں میں اب اندھیروں کی سلطنت میں بغاوتوں کا پیام بر ہوں میں اب اندھیروں کی سلطنت میں بغاوتوں کا پیام بر ہوں تپا کے جان سے غزل سرا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے تپا کے جان سے غزل سرا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اور سبھی کو اپنے جمود ایک دن سبھی کو اپنے جمود ایک دن خود اپنی ٹھوکر سے توڑنے ہیں سبھی کو اپنے جمود ایک دن خود اپنی ٹھوکر سے توڑنے ہیں میں اپنا منظر بنا چکا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میں اپنا منظر بنا چکا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے یہیں سے دنیا کے سارے تیور میری نظر پر کھلے ہوئے ہیں یہیں سے دنیا کے سارے تیور میری نظر پر کھلے ہوئے ہیں میں اپنی خلوت میں آبسا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے یہیں سے دنیا کے سارے تیور میری نظر پر کھلے ہوئے ہیں میں اپنی خلوت میں آبسا ہوں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اور ہزار نفرت کے وار ہوں گے ادھر ادھر سے یہ جانتا تھا ہزار نفرت کے وار ہوں گے ادھر ادھر سے یہ جانتا تھا مگر میں سچ پر ڈٹا ہوا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے ہزار نفرت کے وار ہوں گے ہزار نفرت کے وار ہوں گے ادھر ادھر سے یہ جانتا تھا مگر میں سچ پر ڈٹا ہوا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھئے یہ واہے ماں تو عجیب سا ہے یقین کی منزل سے ماورہ ہے میں اپنے ہونے میں مبتلا ہوں مجھے دعاؤں میں یاد رکھئے دعاؤں میں یاد رکھئے گا ایک دو ایسے سوال تھے جو مجھے ڈاکٹر صاحب سے کرنے تھے مختصر سے سوال ہیں اور دلچسپ بھی ہیں اور میں چاہوں گا کہ اگر ڈاکٹر صاحب جواب دینا چاہیں گے اس کے بہت خوشی ہوگی ایک یہ کہ وہ مسکراتے ہیں ان کی مسکراہت بہت خوبصورت ہے اور کبھی کبھی مسکراتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے قیقہ بھی لگایا ہے بہت کھل کر ایک سوال تو یہ ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں ان کی شخصیت کے اوصاف سارے ہی بہت زبردست ہیں نمائیہ ہیں لیکن ایک وصف ہے خوش لباسی اور ہم نے سال ہا سال سے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سوٹ میں ہوتے ہیں اور ٹائی کے ساتھ اور سوٹیٹ بوٹیٹ تو میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سوٹ سمجھ بھی نہیں آتے کہ آپ بہت زیادہ عرصے کے بعد پہنتے ہیں ورنہ ہر بار نیا سوٹ لگتا ہے تو آپ کے پاس کتنے سوٹ ہیں پیرزادہ صاحب ہمارے شہر کی آبرو ہیں پوری دنیا میں ممتاز اور شائری میں جتنے اہم نام ہیں ان میں نمائیہ ہیں سر فہرست ہیں اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افضائی کی خالد مہین صاحب تو ہمارے سینئر ہیں لیکن انہوں نے بھی یہ چاہا کہ آپ کی زمین میں کلام یہاں پیش کریں تو اب میں مسند نشینوں کی جانب ہوں اور پیرزادہ قاسم صاحب سے ہی گزارش کروں گی کہ وہ کچھ گفتگو اگر اس پروگرام کے حوالے سے ہی کرنا چاہیں کہ انہیں کیسا لگا آج کی ایک جدت جو ہم نے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے کچھ بات کیجئے اور خالد مہین صاحب نے ایک سوال ایڈون نو ازرائی تفنن کیا یا وہ سج میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے سوٹ ہیں اور آپ اگر بتانا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کہہ والا سوال اور آپ کا کلام بھی ہم سننا چاہیں گے تو اس کے ساتھ کچھ کلام بھی اور ترنم کے ساتھ بھی بہت شکریہ ماشاءاللہ بہت اچھی نظامت کر رہی ہیں اور اب تو ہمیں بہت ضرورت یہ رہی ہمیشہ کہ ہمارے پاس نازمین نہیں تھے پروگرام ہوتے تھے مگر سلیقے کے ساتھ اچھی نظامت جو مانا آفرینی سے جا ملے تو یہ بہت اچھا ہے اور ماشاءاللہ آپ کر رہی ہیں میرے لئے میرے لئے تو یہ بڑے عزاز کی بات ہے کہ میرے ساتھ محمود شام صاحب موجود ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں یہ تو قدرت کی طرف سے ہوا کہ ہم فروری میں دونوں لیکن ویسے میں یہ کہتا ہوں کہ محمود شام صاحب میں جو صفات میں نے دیکھی کافی زمانہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کتنے برس ہوئے پہلی ملاقات کہاں ہوئی ٹنڈو آدم میں ہم دونوں ایک مشاعرے میں تھے اس وقت محمود شام صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور تو وہاں سے وہ ملاقات چلی اور میں نے بہت غور سے کیونکہ یہ ایک شخصیت ایسی تھی کہ جو اپنے آپ کو ان کی تہداریاں کھلتی چلی جا رہی تھی مگر سارے کے سارے موضوعات میں جتنے بھی زندگی کے ہیں اور آج تک ہیں اب وہ انہوں نے نوولیں بھی لکھی انہوں نے تفسریں بھی لکھے تجزیہ بھی کیے تحقیق بھی کی اس کے علاوہ ان کے کولمز ہیں اور شاعری ہے اس سب میں جو انہوں نے بہت اچھا ایک جو ایک مقام وہ انہوں نے اپنے صاحب خیالات کی وجہ سے کیا اور وہ پورے کے پورے اس سے جڑے میں ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہمارے حالات ہمارے سلسلے سارے کے سارے بہتری کی طرف جائیں اور ہم ایک عزت آفرینی کے ساتھ زندگی گزاریں اور اپنا مقام حاصل کریں وہی تقودہ شام صاحب میں ہے جو مجھے بہت متاثر کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک مقام ہے سینئر ہے میرے جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں یہ بتاتا ہوں کہ شام صاحب میرے سینئر ہیں مجھ سے پہلے سے شیئر کہہ رہے ہیں اور تو یہ یہ تو ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ کہ آرٹس کانسل اپنی طرح میں بہت کچھ بدل چکی ہے اور یہاں بھی ایک مذبتیت آپ کو نظر آئے گی یہاں بھی ایک مانعافری نظر آئے گی جس میں اس طریقے کے پروگرامز اور وہ بہت نمائع طور پہ ہونے لگے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کو ہمارے فکر کو ہمارے پوری تہذیب کو تہذیبی آفتہ کرنے کے لیے اور رکھنے کے لیے یہ وہ سب یہ پروگرام کرتے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور یہ جو بدلی ہے یہ مذبتیت کی طرف جو آرٹس کانسل گئی ہے تو اس میں بہت اہم نام اگر ہو سکتا ہے تو وہ احمد شاہ کا ہے اور مجھے یہ خوشی ہے کہ احمد شاہ یہاں کے سارے تجربات کے ساتھ یہاں کے سارے معاملات کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے بنایا اور بنانا چاہا اس کے ساتھ اب نئے ولولے اور نئے اس کے ساتھ اپنی نئی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں تسلیح ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیونکہ ایک ایسے آدمی ہے میں تو طالب علمی سے جانتا ہوں کہ وہ کر گزرتے ہیں کر گزرنے والے جو آدمی ہیں کہ وہ کر گزریں گے تو وہ انشاءاللہ بہت کچھ ان سے اس کی توقع ہے تو یہ ہوگا اب جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں شیر بھی کہتا رہا اور پڑھتا بھی رہا آپ نے یہاں جتنے لوگ میرے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے ابھی گفتگو کی ہے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہ موقع ایک ایسا تھا اور اس پہ انہوں نے پسندیدگی کا بھی اظہار کیا اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ شاعری اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہمارے وقت اور ہمارے زمانے میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے سو یہ آرٹس کانسل کا پروگرام ہے میں اس کے لئے بہت شکر گزار ہوں شکیل یہاں بیٹھے ہیں یہ انہیں بھی طالب علمی کے زمانے سے میں جانتا ہوں اور اب تک کیسے فعال ماشاءاللہ یہ جی خوش ہوتا ہے یہ جیسے شاہ صاحب نکل گئے یہ ہیں اور بہت ہیں جو مجھے ملتے ہیں تو وہ جو جو ان کے اساتحظامے سے ہیں ان کے لئے تو اس سے بڑی خوشی اور کوئی نہیں ہوتی کہ ہمارے طالب علم اتنے اہم کام اتنے خوش سلیقگی کے ساتھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو اب چند شیر میں کچھ ایسے پڑھ دیتا ہوں ان غزلوں سے جو آپ نے نہیں سنے ہو باقی تو سوال جواب کا تو سیشن پر وہ ہو جائے گا میں نے ارس کیا کہ شام صاحب اجازت میں نے ارس کیا کہ علجنا تیرہ شبی سے ہوئی کہانی میری علجنا تیرہ شبی سے ہوئی کہانی میری اجالے ڈھونڈتے رہنا ہے زندگانی میری علجنا تیرہ شبی سے ہوئی کہانی میری اجالے ڈھونڈتے رہنا ہے زندگانی میری کیا کہیں ہے چشم تر میری اور غم ہے سب زمانے کے ہے چشم تر میری اور غم ہے سب زمانے کے کہاں ان عشقوں سے ہو پائی ترجمانی میری کہاں کہاں ان عشقوں سے ہو پائی ترجمانی ملی یہ دل کا باغ ہے جمع کیے ہیں زخم ہی زخم یہ دل کا باغ ہے جمع کیے ہیں زخم ہی زخم تمہیں پسند تو آئے گی باغ بانی میری یہ دل کا باغ ہے جمع کیے ہیں زخم ہی زخم تمہیں پسند تو آئے گی باغ بانی میری اور میرا نشان تو ملا وقت کو سر منزل میرا نشان تو ملا وقت کو سر منزل نجانے میں تھا کہ رکھی تھی رائے گانی میری کیا کہیں کیا کہیں میرا پتا تو ملا وقت کو سر منزل نجانے میں تھا کہ رکھی تھی رائے گانی میری مجھے تلاش کرو بھی تو عام لوگوں میں انہی کے غم میرے غم ان کی شادمانی میری مجھے تلاش کرو بھی تو عام لوگوں میں انہی کے غم میرے غم ان کی شادمانی میری بہت کہا کھٹہر میرا انتظار تو کر بہت کہا کھٹہر میرا انتظار تو کر گزرتے وقت نے ایک بات بھی نہ مانی میری بہت کہا کھٹہر میرا انتظار تو کر گزرتے اقتدار پڑھ دوں کہ وہ مجھ سے میرا ہی نام و نشان پوچھتا تھا ملی کسی کو تھی تصویر ایک پرانی میری ملی ملی کسی 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 کو تھی تصویر ایک پرانی میری علجنا تیرہ شبی سے ہوئی کہانی میری بہت کہا کھٹہر میرا انتظار تو کر بہت کہا یہ شولہ بیانی کچھ نہیں کہتی بجوز ایک شور یہ شولہ بیانی کچھ نہیں کہتی کیے رکھتی ہے یوں تو حشر بر پا عمر بھر لیکن کبھی بیگانہ بن کر زندگانی کچھ نہیں کہتی کبھی بیگانہ بن کر مگر زندگانی کچھ نہیں کہتی کہے تو داستان در داستان احوال پھیلا ہے مگر یوں ہے کہ میری رائے گانی کچھ نہیں کہتی مگر یوں ہے کہ میری رائے گانی کچھ نہیں کہتی ابھی امکان تو باقی ہے شب کے بیٹ جانے کا ابھی امکان تو باقی ہے شب کے بیٹ جانے کا مگر اب مجھ سے میری خوشگمانی کچھ نہیں کہتی ابھی امکان تو باقی ہے شب کے بیٹ جانے کا مگر اب مجھ سے میری خوشگمانی کچھ نہیں کہتی اٹھے گا شور تب زچ ہو کے اپنے کان چھولو گے اٹھے گا شور تب زچ ہو کے اپنے کان چھو لگے ابھی کیا وقت کی یہ بے زبانی کچھ نہیں کہتی ابھی کیا وقت کی یہ بے زبانی کچھ نہیں کہتی بہت بھرپور ہے لیکن کہانی کچھ نہیں کہتی چند شیر اور پڑھتوں پھر پھر آج تو بہت ہی برا حال ہے اور بات کرنا مشکل ہو رہا ہے پھر کبھی کریں گے اچھا اور سنیں دیکھئے یہ شاید نہیں سنی پڑھی نہیں گئی بلا کہ اس جبر وقت میں اس کو ڈھونڈ لینا کمال ہوگا بلا کہ اس جبر وقت میں اس کو ڈھونڈ لینا کمال ہوگا اگر ملا بھی تو رکھ کے ایک لمحہ بات کرنا محال ہوگا محال ہوگا بلا کہ اس جبر وقت میں اس کو ڈھونڈ لینا کمال ہوگا اگر ملا بھی تو رکھ کے ایک لمحہ بات کرنا محال ہوگا عجیب بے گانگی کی رت میں سنا ہے ایک نقمہ محبت عجیب بے گانگی کی رت میں سنا ہے ایک نقمہ محبت یہ انقلاب آفری نہ ٹھہرے مگر تعلق بحال ہوگا یہ انقلاب آفری نہ ٹھہرے مگر تعلق بحال ہوگا اسے خبر ہو سکے تو اچھا خزان تعقب میں ہے خزان کے اسے خبر ہو سکے تو اچھا خزان تعقب میں ہے خزان کے ملال موسم کے بعد ایک اور موسم میں صد ملال ہوگا ملال موسم کے بعد ایک اور موسم میں صد ملال ہوگا ایک اور موسم میں صد ملال ہوگا بچھڑنے والی روتوں میں کوئی وسال کے گیت گا رہا ہے بچھڑنے والی روتوں میں کوئی وسال کے گیت گا رہا ہے سو اس سے بس یہ سو اس سے بس ہو سکے گا اتنا کہ دو روتوں کا وسال ہوگا یہ سوچ کر میں طلب کشانے جہاں میں شامل ہوا ہوں یعنی یہ سوچ کر میں طلب کشانے جہاں میں شامل ہوا ہوں یعنی اگر کوئی آرزو نہ ہوگی تو عزیز کرنا محال ہوگا تو یہ اشار میں نے پڑھے اب میرے خالے شام صاحب سے سن لیجیے نظمیں اس میں ہیں نہیں اور یاد مجھے رہتا نہیں تو میرا خیال ہے میں سنا دیتا ہوں کوئی میں پیش کرتا ہوں دیکھئے میں نے ارز کیا کہ درد سے درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا خواب کو آغوش بیداری میں رکھا جائے گا درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا خواب کو آغوش بیداری میں رکھا جائے گا اور کیوں کیوں مناظر اس قدر شفاف دکھلائے گئے کیوں مناظر اس قدر شفاف دکھلائے گئے آئینے کو قید زنگاری میں رکھا جائے گا کیوں مناظر اس قدر شفاف دکھلائے گئے آئینے کو قید زنگاری میں رکھا جائے گا چند لمحوں کی رفاقت بھی بڑا انعام ہے چند لمحوں کی رفاقت بھی بڑا انعام ہے زیست کو اب خواب سرشاری میں رکھا جائے گا زیست کو اب خواب سرشاری میں رکھا جائے گا اور شیر دیکھئے کہ مال و دولت جاہو منصب کی فراوانی کے بیچ مال و دولت جاہو منصب کی فراوانی کے بیچ ہم کو نادیدہ سی ناداری میں رکھا جائے گا ہم کو نادیدہ سی ناداری میں رکھا جائے گا ہم کو نادیدہ کوئی مارا جائے گا آگوش غفلت میں کہیں کوئی مارا جائے گا آگوش غفلت میں کہیں اور کسی کو دامِ ہوشیاری میں رکھا جائے گا اور کسی کو دامِ ہوشیاری میں رکھا جائے گا وقت کی اس تیز رفتاری میں کیا تاب نظر ہم کو اب کس کی نگہ داری میں رکھا جائے گا درد سے مشروط تیاری میں رکھا جائے گا خواب کو آگوش بیداری میں رکھا جائے گا آپ احباب کو سننے کے لئے ہمیں ایسی کئی اور شامی منعقت کرنی پڑی گی اور شاید وہ بھی کم ہوں گی ہمارے ساتھ شام صاحب موجود ہیں اہد حاضر کے جتنے بھی نمائع شائر عدیب صحافی ہیں ان میں آپ ایک اہم حیثیت رکھتے ہیں آپ نے کئی اہم لوگوں کے انٹرویوز کیے آپ کے اپنے کئی انٹرویوز اہم لوگوں سے ہوئے اور اس کے علاوہ کئی صحافتی دورے کیے اہم لوگوں کے ساتھ رہے ملک بنتے دیکھا ملک ٹوٹتے دیکھا کئی سکوت دیکھے اور آج ہمارے درمیان ایک مکمل تاریخ کے ساتھ موجود ہیں تو ہم چاہیں گے کہ گفتگو کریں کچھ اگر اپنی یاد آشتیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں نوجوانوں کو جو بھی پیغام دینا چاہیں جو آج آپ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ دونوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا عزاز ہے اور اس کے ساتھ ہم آپ کی شائری بھی سننا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو پاکستان آرٹس کانسل کی ممنونیت کہ انہوں نے زہمت کی اور ہمارے ساتھ یہ سالگرہ اس سرپرائز کے ساتھ منائی نوجوانوں کی ہمیں شائری سننے کا موقع ملا لیکن ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ جمہوریت ہو مارشلہ ہو یا ملی جلی آمریت عشق کبھی نہیں رکھتا اور شائری کبھی نہیں رکھتا بلکہ آمریت میں زیادہ مضاہمتی شائری ہوتی ہے آرٹس کانسل جیسے کہ پیرزادہ صاحب نے بھی بتایا ہم بھی اس آرٹس کانسل کو انیس سو سٹھ سٹھ سے دیکھ رہے ہیں کبھی یاور مہدی صاحب تھے کبھی حسین آشمی صاحب اور پھر لیکن ایک احمد شاہ کا دور جو ہے وہ ایک ارتقائی دور ہے بہت تبدیلی آئی ہیں تعمیری معنوی سوری تو بہت شکریہ اور شکیل خان صاحب کا بھی شکریہ کیا اور ابھی اچھی بات ہے کہ فروری میں ہی پیرزادہ صاحب پیدا ہوئے تو پہلے بھی ہمارے دو یہاں مہانہ سالگیرہ مشاعرے میں ہمارے ان کے ساتھ پڑھنے کے اتفاق ہوا ایک تقریب ہوئی تھی بہت کئی سال پہلے پیرزادہ صاحب کے ساتھ گلشن اقبال میں تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی پیرزادوں نے اچھا سلوک نہیں کیا چاہے چاہے وہ شریف الدین پیرزادہ ہوں یا حفیظ پیرزادہ یا اور جو بھی کہے لیکن یہ پیرزادہ ان سب سے مختلف جب بھی کئی مشاعروں میں پاکستان میں بیرون پاکستان موقع ملا ہے پہ ہمیشہ انہیں دیکھا ہے کہ ان کے بیتاب ہوتے ہیں سامین ان کے سننے کے لئے اور ایک محفل میں ہم نے یہ سوال تو بھی خالد مہین صاحب نے کیا تھا تو ہم نے بھی سوال کیا تھا کہ جب جوانی تھی پڑھ رہے تھے تو اس وقت کوئی عشق کوئی اس وقت کے شیر کبھی شیر کرنے چاہیے لیکن اب بھی کتاب کی بات ہو رہی تھی شاہ صاحب احمد شاہ صاحب بات کر کے گئے تو کتاب اب بھی بہت پڑھی جاتی ہے لکھی جاتی ہے ہم کو مایوس نہیں ہے لیکن جو اشرافیہ ہیں بڑے لوگ جن کا پہلے کتاب سے بہت اچھا تعلق ہوتا تھا وہاں آپ کتاب کی بات نہیں ہوتی ہے مجھے یاد ہے کہ ہم ایک ریپورٹر کی حیثیت سے ستر کلفٹن میں جاتے تھے الیکشن کے بعد جب ابھی یہ علمیہ نہیں ہوا تھا مشرقی پاکستان کا اس وقت وہاں جو ان کی پیپلز پارٹی کی میٹنگز ہوتی تھی تو اس میں کبھی انقلاب فرانس کی بات ہوتی تھی کبھی کی اور کئی کتابوں کا حوالہ بھٹو صاحب دیتے تھے تو پھر یہ شیر پاؤ صاحب مستویہ خر وہ مجھے کہتے تھے کبھی یہ کتاب کہاں ملے گی کراچی میں لے آئیں کیونکہ کل اس پر پھر بات ہونا ہے اور جتنے وزراء آزم آئے انہوں نے کتاب میں پڑھی بھی کتاب میں لکھی بھی لیکن اب جو چوتھی بار وزراء آزم بننے سے رہ گئے ہیں جو بال بال ان کے بارے میں ایک انڈین وہ سینئر جنرلسٹ آئے تھے جب پہلی بار یہ وزراء آزم بنے تو ان کا انٹرویو کیا اور جا کے انہوں نے یہ لکھا تھا کہ برے صغیر کا پہلا وزراء آزم میں نے دیکھا ہے جس کے گھر میں اس کے نواسے کی سکول کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں یہ کہ ہماری آپ بیٹی جو آئی ہے اس میں کوشش کی ہے کہ جو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور اس میں ایک کمی رہ گئی ہے کہ ہماری جو اس میں صحافت اور سیاست غالب ہو گئی تو جو ہمارے بڑے بڑے اہلِ کلم کے ساتھ جو وقت گزرا ہے اس پہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم پھر الگ سے کتاب لکھی جائے ہمیں ساہر لدھیانوی سے بھی ملاقات کا موقع ملا قورت علیہ حیدر اور کرشن چندر سے بھی ایک ملاقات ہوئی مجروس سلطان پوری خواجہ احمد ابباس اور پاکستان میں فیض صاحب احمد ندیم قاسمی قتیل شفائی یہ اس میں لکھنے کی کوشش کریں گے اور ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے مشاہرے میں سننے کا خود مشاہرے میں پڑھنے کا بھی موقع ملا آج کی محفل میں بہت کچھ یادیں آ رہی ہیں سنتے رہے ہیں اور خاص طور پر آپ نے یہ کیا اس کو خوشگوار حیرت جو کی کہ ہماری زمینوں میں حالانکہ نہ میرے پاس کوئی زمین ہے نہ کی حالان اور یہ زمینوں میں تصرف تو جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے اور سمندر میں سے زمین کلیم کر لیتے ہیں اور اس وقت جس کرب سے ہم گزر رہے ہیں ہم نے بہت ہی مقعدہ صافی صافیانہ زندگی میں بہت بہت سے بہران دیکھے لیکن یہ جو ہے اس میں سیاسی سماجی اقتصادی تو ہے کن سب سے افسوسنا جو ہے اخلاقی بہران اور جو اس وقت زبان استعمال کی جا رہی ہے اور جو کچھ خواتین کے ساتھ ہماری ماں و بہنوں کے ساتھ جو کچھ پنجاب میں خاص طور پر جو کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک امید کی کرن بھی ہے کہ پہلی بار پنجاب بیدار ہو رہا ہے کہ ہمیشہ شکایت رہی ہے بلوچستان کو سندھ کو اور خیبر پختون خاکو کے پنجاب والے جو ہیں وہ ہمیشہ ایک غلام تابدار بنے رہتے ہیں لیکن پہلی بار پنجاب میں بیداری آئی ہے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ جو صبح آزادی کامل جو ہے یا حقیقی آزادی وہ انشاءاللہ انصیب ہوگی ابھی نظامت سے پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا وقت ہے ہمارے پاس کہ میں چاہوں گا کہ مختلف ادوار کے کچھ اشار اپنے پیش کر دیں چاند تارے جب اس آنگن سے گزرتے ہوں گے شام وہ لوگ ہمیں یاد تو کرتے ہوں گے واہ واہ ایک یہ صبح کے ویرہ ہے گزرگائے خیال واہ ایک وہ صبح جہاں بال سمرتے ہوں گے ایک یہ شام کے بھیگی ہوئی پلکیں ہیں وہی ایک وہ شام جہاں چاند اترتے ہوں گے ایک وہ شام جہاں چاند اترتے ہوں گے ایک اس غزل کے تین چار اشار کے اس غزل کی وجہ سے مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ ملا تھا انیس سو باسٹ میں یہ غزل ماہ نو اس وقت بہت میاری سرکاری رسالہ ہوتا تھا رفیق خاور تھا اس کے ایڈیٹر تو یہ ڈاکٹر نظیر احمد تھے پرنس گورنمنٹ کالج یادیں یادیں میرا دل ہے کہ ٹھہرا ہوا گہرا دریا بنتی جاتی ہیں گوھر کتنی ہی بھولی یادیں یہ میرا دل ہے کہ ٹھہرا ہوا گہرا دریا ریت ریت کون ہوں میں اسی نے آج بتایا مجھے کہ کون ہوں میں وہ جس کو آج سے پہلے میں جانتا بھی نہ تھا کیا کہنی اور کہاں ہو کیوں ہو ہر ایک سانس پوچھتی ہے مجھے کبھی میں اپنے سوالوں میں یوں گھرا بھی نہ تھا اور کسی کی میز پہ ہی رہ گئی نہ جانے کیوں وہ ڈائری کے بھی جس پہ کچھ لکھا بھی نہ تھا کیا کہنی کسی کسی کی میز پہ ہی رہ گئی نہ جانے کیوں وہ ڈائری کے ابھی جس پہ کچھ لکھا بھی نہ تھا اور یہ کہ وہ جس کی دھن میں ہم اتوار کو بھی گھر نہ رہے وہ جس کی دھن میں ہم اتوار کو بھی گھر نہ رہے ملا تو اپنی طرف شام دیکھ یہ وہی گھزل ہے جس کے بعد یہ ایک زمانے میں یہ existentialism وجودیت کا دور تھا نظم ہے میں اپنے لئے ہوں میں ہوں اور تحقیق میں ہوں کہ میرے لئے سب سے کامل سچائی یہی ہے مجھے کیا خبر ہے کہ تم کون ہو اور وہ کون ہے کہ میں تو فقط خود کو محسوس کرتا ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں میری ساری اچھائیاں اور بدیاں بھی میری ہیں میرے لئے ہیں کہ میں نے جو آشوب جھیلے وہ میرے تھے میرے لئے تھے میں ان میں نہیں ہوں جو ابلیس پر اپنے سارے گناہوں کا الزام دھرتے ہیں اور خوبیوں کو کسی کا کرشمہ سمجھتے ہیں اگر نیکیوں کے شرارے بدی کے شگوفے کہیں اور کھلتے ہیں اور میرے عمال ان کا فقط اکس ہی ہیں تو میں کون ہوں کس لئے ہوں یہ سارے ہیولے میرے واسطے آج بے رنگ ہیں رنگتیں اور خوشبوت و میرے تسلط میں ہیں اور میں ایک خاکہ ہوں جس میں مجھے آپ ہی رنگ بھرنے ہیں خوشبو بسانی ہے میں ہوں میں اپنے لئے ہوں بہت 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 بیٹیاں پھول ہیں تو آپ نے پڑھ کے سنا دی ابھی ایک شاعری میں سراپا سراپا بھی ہوتا ہے ایک ذل بیگم ہماری بیٹری ان کے سامنے ہی پڑ رہے ہیں دیکھیں اور وہ ایک شعر اور ہے وہ بھی اکثر جگہ پڑھتے ہیں کہ پہلے پہلے ہم نے شادی کی تھی بعد میں سارے عشق کیے پہلے ہم نے شادی کی تھی بعد میں سارے عشق کیے دونوں فرض نبھائے ہم نے پوری ذمہ داری سے سمجھداری سے کہ یہ ملاہت اس کے بدن میں تو مدتوں سے تھی ہماری طبعہ میں افتاد کچھ دنوں سے تھی بدن کی شاک تھی لرزاں ہیا کے جھونکوں سے بدن کی شاک تھی لرزاں ہیا کے جھونکوں سے چمک عجیب ان آنکھوں میں حیرتوں سے تھی زمانہ ٹھہرا ہوا تھا جھکی نگاہوں میں ہوا بھی الجی ہوئی سر پھری لٹوں سے تھی ستارہ ساز تھی آنکھیں تو کہ کشاں پلکیں جبین یار ترہدار عبرووں سے تھی نظر سے پھوٹ تھی چاندنی دمیں دیدار یہ مید و آتشہ آرز کی سرخیوں سے تھی سکوت کاٹ رہی تھی فوار کی رمجم سکوت کاٹ رہی تھی فوار کی رمجم سماعتوں میں تڑپ بھیگتے لبوں سے تھی اور شوائے برک نمہ کونتی تھی ہر رخ سے قیامتوں کی طبو تاب گیسووں سے تھی اور آخری نظر فسل کے لبوں سے کہیں نہ رک پاتی تراش سنگ بدن ایسے زاویوں سے تھی ایک یہ ایک نظم اور ہے وہ آج کل کے حالات سے نہیں وہ تویر 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 ہے مگر وہ یہ تشدد یا تصادم تیری فطرت کیوں ہے تیری الجی ہوئی ظلفوں کو سوارا ہم نے گرد آلود سراپا کو نکھارا ہم ہم تیرا ناز بنے وقت و اعزاز بنے سرہدیں خون سے رنگین ہوئیں عمر ہوئیں حرف و دانش کی گزرگاہ پر نوجوانوں کی امنگوں کا لہو پھیل گیا تیری آنکھوں میں نمی آئی نہ ماتھا بھیگا اے میرے اہد جفازاد و جنو خیز بتا تیری آنکھوں میں نمی آئی نہ ماتھا بھیگا اب ذرا دست ستم روک کے یہ غور تو کر کوئی موسم تو رانائی کا دلداری کا اس خرابے میں کبھی بعد وفا بھی تو چلے بہت شکریہ یہ نظم سنتے ہوئے مجھے ایک بات یاردائی شام صاحب کے ہی حوالے سے ایک تقریب میں ہماری ملاقات ہوئی تو اس کے اختتام پر ایک نوجوان سے انہوں نے مجھے ملوایا اور کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور اسے بھی شائری کا شوق ہے تو میں نے پوچھا کہ کچھ لکھ رہا ہے تو شام صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی پڑھ رہا ہے تو اس وقت یہ ہوا کہ یہ بات شام صاحب ہی کر سکتے ہیں کسی کو لکھنے سے روک کر پڑھنے کی جانب راغب کرنا متعلیہ اس کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ میسج بھی ہے ہمارے سینئرز کی جانب سے آپ سب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام گیا اور اس میں ہم نے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ہی میں شکیل خان صاحب جو کہ دریکٹر ہیں آرٹس کاؤنسل کے میں ان سے ملتمس ہوں کہ آرٹس کاؤنسل پاکستان کراچی کی جانب سے کچھ کلمات پیش کریں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کریں بسم سب کو مل کر شام صاحب کا اور پیزادہ صاحب کا ادا کرنا چاہیے کہ یہاں تشریف لائے ہم وہ خوش خسمت لوگ ہیں جو ان سے ملتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو ہمیں تو شکریہ ان کا ادا کرنا چاہیے میں آپ تمام خواتین و حضرات کا کو یہ بتانے میں فقر ہم میں سے کوئی بھی گورنر نہیں ہے جس کا فون آنا ضروری ہو ٹھیک نا تو اور ہمیشہ بھی یہ احتیاط رکھیں کہ آئندہ بھی جب یہاں پر لوگ شام صاحب بیٹھے میں دیگر لوگ بیٹھے میں پیرزادہ صاحب بیٹھے میں جو بھی ہے تو ہم اپنے فون کو سائلنٹ پر کرنا ہم میں سے کوئی بھی اتنا ٹھیک نا تو میری خواہش یہی ہوتی ہے اس لیے کہ شام صاحب کے سامنے بات کرنا اور پھر موبائل بجنا اور پیرزادہ صاحب کے سامنے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم کو یہ ان کو ڈسرپ کریں ہم سر میں یہ بتا رہا اس وقت بھی اسی طرح سے کوشش کریں کہ جشن منائے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نوجوان سمجھتے ہیں آج تک ان کو ہم یہاں نہیں بلائیں شاید کچھ بڑھوں کو بلالیں بڑھے شورہ کرام ہوں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ بڑی دن گزار چکے ہیں تو کچھ نام نوجوانوں کو بہرحال کوشش کریں گے جو مجھے پیرزادہ صاحب کے گلاب لہجے میں تو میں بات ہی نہیں کر سکتا میرا لہجہ تو چونکہ ایسا کرخت ہے بلکل عجیب سا تو اس لیے پیر صاحب کا جو لہجہ ہے وہ بڑا گلاب لہجہ ہے اس گلاب لہجے میں بات کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن جو شام صاحب کی سب سے خوبصورت جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی یہ چیز وہ ہے کہ رنگ پر آئی ہوئی بزم پگھلتے ہوئے لوگ شام صاحب اجازت ہے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کوشش کروں میں کچھ پڑھنے کی رنگ پر آئی ہوئی بزم پگھلتے ہوئے لوگ اپنی تحلیل کے منظر پہ مچلتے ہوئے لوگ مرمرین جسم کی خواہش میں پھسلتے ہوئے لوگ اپنے پندار کے زندہ سے نکلتے ہوئے لوگ گو کہ میں اس معاملے میں شام صاحب سے بہت سارا اختلاف کرتا ہوں کہ جتنا سختی سے وہ بات کرتے ہیں آج کل اس لیے کہ وہ دوسرے والے کو میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا کبھی آئین کبھی امن تو انصاف کبھی عمر پھر انہی کھلونوں سے بہلتے ہوئے لوگ مصر بغداد یمن لیبیا تیونز بہرین مصر بغداد یمن لیبیا تیونز بہرین اپنے کردار شب و روز بدلتے ہوئے لوگ اور جو یہ دیکھئے کہ یہ یہ شیئر جو ہے نا یہ شاید یہ ہماری سوسائیڈی جو پشلے پیتالیس سالوں میں جس جگہ پر پہنچی ہے اپنے جغرافیے کے جبر سے لرزا تاریخ اپنے جغرافیے کے جبر سے لرزا تاریخ اپنی تہذیب عقائد سے کچلتے ہوئے لوگ ہم نے اپنی ساری تہذیب کو عقائد سے مسلک سے اور پہنی کن کن چیزوں سے کچل دیا آتے لمحوں کے لیے عظم نہ غم جاتے ہوئوں کا ہم ہیں توفان کے رستے پہ ٹہلتے ہوئے لوگ فرصت عشق نہیں جرت اظہار نہیں یہ ہیں جیون میں پرچھائیں میں ڈھلتے ہوئے لوگ تو مجھے چونکہ یہ شام صاحب کی بہت یہ پسند ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے کچھ نہ کچھ انسپائریشن حاصل کرتا رہوں کچھ نہ کچھ سیکھتا رہوں تو میری درخواست میں آپ سب کا ملنے کے لئے ان سے بات کرنے کے لئے اور آئندہ بھی ہم پیر صاحب کو تکلیف دیتے ہی رہتے ہیں شام صاحب کے ساتھ ہم انتیس فروری کو پھر بیٹھیں گے یہاں ساڑھے چھے بجے شام مغرب کی نماز کے فورا بعد ہم پروگرام شروع کر دیں گے کھانا موجود ہے کھانا کھائیے ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں بہت بہت شکریہ